اسلام علیکم سامین ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ افضائے کیجئے شکریہ اور اب ملاحظہ کیجئے ماسون درندہ جیسے ہی کیبل کار تیسرے کٹاؤں میں داخل ہوئی سونیا کا دل دھڑکنے لگا کوئی نہ کوئی مسافر ضرور ہوگا اور اس کے لیے فوری طور پر چائے یا کافی تیار کرنی پڑے گی اس کا چھوٹا سا کامتی ہوتل تیسرے کڑاؤں ہی کے قریب واقع تھا جسے متوسط درجے کے ٹورسٹ نظرانداز نہیں کر سکتے تھے سردی شباب پر تھی صبح خاصی برف باری ہوئی تھی اور اس کے بعد شمال سے تیز ہواوں کی جھکڑ آئے تھے اور زمین پر پڑی ہوئی برف سخت ہو گئی تھی لیکن یہ سب کچھ اس کی پریشانی کی وجہ نہیں تھی یہ چھوٹا سا ہوتل اس لیے کوٹینہ ڈیمپیزوں میں مشہور تھا کہ اس کے باپ اور بھائی اس کی انگ کے مہت تھے اور خراب سے خراب موسم میں بھی مسافروں کو اس کی انگ کرا دیا کرتے تھے آج بھی یہی ہوا تھا اس کا باپ ایک امریکی کو اس کی انگ کرانی لے گیا تھا اور بعد میں معلوم ہوا تھا کہ آج وہ شاہد ہی واپس آسکے کسی نے ان دونوں کے جانے کے بعد سونیا کو اسی کی طرف توجہ دلائی تھی اس کے باپ کے کچھ دشمن ان دنوں ڈیمپیزوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اور غالباً موقع کے منتظر بھی تھے بھائی کئی اور گیا ہوا تھا اور شام سے قبل اس کی واپسی ناممکن تھی ہوتل میں اس وقت بھی سات مسافر موجود تھے جن میں پانچ مرب اور دو عورتیں تھیں آٹھوہ امریکی اس کے باپ کے ساتھ اس کی انگ کے لیے گیا ہوا تھا سونیا بہت پریشان تھی اور اس وقت کسی نوے مسافر کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ کیا کرتی کہ نوے مسافر کے ساتھ اس کا بھائی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس نے اس کا سوٹچیز بھی اٹھا رکھا تھا سونیا اس کی طرف جھپٹی اور جلدی جلدی اسے بتانے لگی اوہ وہم ہے تمہارا بھائی نے لاپروائی سے شانوں کو جنگش دی تم سمجھتی کیوں نہیں سمجھ جاؤں گا پہلے تم اس شریف آدمی کے لیے گرمہ گرم چائے تیار کر دو تمہارا دوست نہیں ہے نہیں کہ بلکار پر ہم دونوں ساتھ ہی ساتھ سبار ہوئے تھے ایشیای ہے شریف اور بے ضرر آدمی معلوم ہوتا ہے سونیا نے نووارد کو غور سے دیکھا جس کے چہرے پر بڑی کسورت سی ہماکت چھائی ہوئی تھی بلکل ایسا لگتا تھا جیسے پالنے سے اٹھ کر سیدھا اسی طرف چلا آیا ہو میں بہت پریشان ہوں ٹونی تم سمجھتی کیوں نہیں اچھی بات ہے میں خود ہی کچن میں جا رہا ہوں چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں ٹونی نے نووارد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا اور سونیا وہیں کھڑی رہی ٹھیک اسی وقت ریسکیو پارٹی کی ایک گاڑی صدر دروازے کے قریب رکی تھی اور عملے کا ایک آدمی گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوا تھا سونیا میں شدد سے کسی گرم مشروب کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں اس نے سونیا کی طرف دیکھے بغیر کہا اور بڑی میز کے قریب ایک کرسی سنبھال لی اس وقت میں کچھ نہ کر سکوں گی ٹونی کچن میں ہے تم بھی سیدھے وہیں چلے جاؤ آج یہاں سے کوئی شمال مشرق کی طرف تو نہیں گیا دفعتاً اجنبی نے پوچھا اور سونیا بے ساختہ چونک پڑی کیوں کچھ دیر پہلے ادھر فائروں کی آوازیں سنی گئی ہیں خدا خیر کرے پاپا ادھر ہی گرے ہیں وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولی پھر ہزیانی انداز میں چیخنے لگی ٹونی ٹونی خدا کے لیے اندر آو دوسرے ہی لمحے میں ٹونی دور آیا تھا کیا ہوا کیا ہوا اوہ سینو اور ڈی مورا ادھر گولیاں چلی ہیں شمال مشرق کی طرف پاپا ادھر ہی گئے تھے ایسے موسم میں گئے ہی کیوں ڈی مورا بولا تو میں کیسے معلوم ہوا ٹونی نے سونیا کو گھورتے ہوئے پوچھا ڈی مورا نے بتایا ہے تب تو ٹھیک ہی ہوگا ایسے موسم میں تو میں بھی ادھر جانے کی جورت نہیں کر سکتا ڈی مورا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تمہارا دل چاہے تو گاڑی لے جاؤ میں جواب دے ہی کرلوں گا اگر کوئی بات آ پڑی اب تو جانا ہی پڑے گا ٹونی پرتشویش لیجے میں بولا اچھا میں گاڑی لے جا رہا ہوں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی سونیا بول پڑی پھر کون جائے گا میرے ساتھ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا سارے مسافر کمرے ہی میں کھٹھا ہو گئے تھے ان میں ٹونی کے ساتھ والا مسافر بھی شامل تھا اور بڑی معصومیت سے ایک ایک کی شکل دیکھے جا رہا تھا سب خاموش کھڑے رہے کسی نے بھی ٹونی کے ساتھ جانے کی پیشکش نہ کی میں چل رہی ہوں دفتن سونیا بولی تم کیا کر لوگی کچھ بھی نہیں لیکن مجھے اتمنان تو رہے گا کہ تم تنہا نہیں ہو اچھا اچھا میرا اس کی انگ کا سمان تو نکلواؤ ٹونی نے کہا اور ایک سیٹ میرے لیے بھی دفتن نوہ مسافر آگے بڑھ کر بولا کہ کیوں سونیا حق لائی میں جاؤں گا ٹونی کے ساتھ ارے تم ہاں کیوں نہیں میں کسی ریگستان سے تو نہیں آرہا میرے ملک میں بھی پہاڑ ہیں ان پر بھی برب گرتی ہے وہاں بھی اس کی انگ ہوتی ہے لیکن تم پرواہ مت کرو ایک سیٹ میرے لیے بھی منگواؤ تم بہت تھکے ہوئے ہو تمہیں آرام کی ضرورت ہے ایک کپ چائے بھی تو ابھی تک نصیب نہیں ہوئی تمہیں سرماؤس میں بھر لیں گے چائے اور راستے میں پی لیں گے میں ابھی سرماؤس تیار کرتی ہوں سونیا کچن کی طرف دور گئی دی مورا ان کے قریب آ کھڑا ہوا تھا اور احمق مسافر کو گھورے جا رہا تھا تم نہیں جانتے کہ کہاں جا رہے ہو دفتن اس نے عمران کو مخاطب کیا تونی تو جانتا ہے عمران نے لا پروائی سے کہا برف پر چلنے والی گاڑی میں سامانے سفر رکھ دیا گیا اور وہ دونوں باہر نکلے دی مورا کی آنکھوں میں گھیری تشویش کے اثار تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب اپنی پیشکش پر پشتا رہا تھا دی مورا تمہاری چائے تھنڈی ہو رہی ہے سونیا بھولی او ہاں وہ چونک پڑا تونی نوے مسافر کا بازو پکڑے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا ابھی تونی نے سٹیرنگ بھی نہیں سنبھالا تھا کہ دی مورا دورتا ہوا آیا اور تونی کو گاڑی سے متعلق ہدایت دیتا ہوا بھولا مجھے غلط نہ سمجھنا تونی دراصل صبح سے میرے سینے میں ہلکہ ہلکہ درد ہو رہا ہے اوہ تم اس کی پرواہ مت کرو گاڑی باحفاظت تمام واپس آئے گی اور ہاں تم یہیں آرام کرو سونیا سے کہنا کمرہ کھلوا دے گی شکریہ ہے تونی تم ایک فراغ دل باپ کے بیٹے ہو گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی تمہارا نام کیا ہے دوست دفتن تونی نینوی مسافر سے پوچھا عمران تم مجھے بہت نیک دل آدمی معلوم ہوتے ہو صرف نیک دل ہوں آدمی نہ کہوں مجھے کیوں کیوں اس لیے کہ آدمی نہیں ہوں بھو تو تونی ہس پڑا یہی سمجھ لو کیا پہلے بھی کبھی ادھر آ چکے ہو کبھی نہیں پھر بھی میرے ساتھ جانے پر تیار ہو گئے آدمی نہیں ہوں اسی لیے تو کچھ سوچے سمجھے بغیر تیار ہو گیا تھا کچھ بھی ہو ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہو یہی بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں تم نے دیکھا تھا کہ ڈیمورہ بھی پیچھے ہڑ گیا قصہ کیا ہے بہت پرانی رنججوں کی کہانی ہے میرا باپ یہی کہتا ہے تو کیا وہ دشمن کبھی کبھی کوٹی نہ آتے ہیں شاید یہی بات ہے تونی نے تھنڈی سانس لے کر کہا سونیا اس سلسلے میں شاید مجھ سے زیادہ جانتی ہے وہ میری سوتیلی بہن ہے نا باپ اسے بہت چاہتا ہے گاری کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی ان کا رخ شمال مشرق کی طرف تھا اس کی انگ کیسی کر لیتے ہو خاصی ہے تم فکر نہ کرو میرا بار تمہیں نہ اٹھانا پڑے گا موسم زیادہ خراب ہو تو دشواریوں کا سامنا ہو جاتا ہے دیکھا جائے گا کیا اب میں تھرماؤس سے چائے انڈیل سکتا ہوں اوہ ہو ضرور میں تو بھول ہی گیا تھا دوست ماف کرنا تمہارے باپ کی تو ساری زندگی ہی یہی گزری ہوگی عمران میر چائے انڈیلتے ہوئے پوچھا ظاہر ہے تو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے ضرور آئے ہوں گے تمہیں علم نہیں عمران کے لہجے میں حیرت تھی دیکھو دوست میرا باپ اپنے نجی معاملات میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ویسے سونیا سب کچھ جانتی ہے مجھے یقین ہے اتنا ہی چاہتا ہے سونیا کو ہاں وہ میری مرہوم آماؤں کی ہمشکل ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے باپ نے محبت کی تھی اس میں تو شک نہیں میرا خیال ہے کہ گاڑی روک کر تم بھی ایک کپ پی لو ہاں ٹھیک ہے تونی نے کہا اور گاڑی روک دی عمران نے اس کے لیے بھی چائے انڈیلی تھی تونی گھونٹ لے کر بولا اس موسم میں میرے باپ کے علاوہ اور کوئی اس قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو برف پر دواتے ہوئے دیکھا تھا موسم خراب ہونے سے پہلے کی بات ہے وہ موسم خراب ہونے کے بعد گیا ہے برف کے طوفان میں وہ باہر نکلا تھا یہ امریکن بھی بڑے خفتی ہوتے ہیں اگر وہ میرے باپ کو مجبور نہ کرتا تو کپ خالی کر کے اس نے پھر انڈین سٹارٹ کیا گاڑی بڑھتی رہی برب باری کچھ دیر سے رکی ہوئی تھی ہم غالباً شمالے مشرقی کی طرف جا رہے ہیں امران نے تھوڑی دیر بات کہا نہیں شمال کی طرف آگے چل کر مشرق کی طرف مڑیں گے پینتالیس کے زاویے سے اوہ وہ دیکھو تین آدمی ادھر ہی آ رہے ہیں رکھ کر دیکھ لو شاید امران نے کہا اور تونی نے گاڑی روک دی تین آدمی اسے سم دورے آ رہے تھے تونی گاڑی سے کوٹ گیا امران بھی اترا تھا اوہو ان میں سے تو ایک وہی امریکن ہے لیکن پاپا تونی بڑھ بڑھ آیا کیا وہ ان میں نہیں ہے نہیں اوہ اچھا انہیں قریب آنے دو یہ دونوں بھی میرے لیے اجنبی ہیں شاید کسی دنسلے ہوتل کے مسافر ہیں ان کے قریب پہنچ کر وہ رکے تھے اور تونی نے چھوٹتے ہی امریکن سے اپنے باپ کے مطالق پوچھا تھا میں کچھ نہیں جانتا دو تین فائر ہوئے تھے اور پھر تمہارا باپ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تونی نے سوالیاں نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا یہ ہمیں برف کے توردے میں دفن ملے تھے ایک ہاتھ اوپر نکلا رہ گیا تھا اسی بنا پر بہت جلد اس قابل بھی ہو گئے تم کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکو تونی نے امریکن کو بھورتے ہوئے کہا آدھے گھنٹے تک بھی ہوش رہے تھے ایک ساتھی بولا مجھے بتاؤ کہ فائر کہاں ہوئے تھے تونی نے امریکن کو بھورتے ہوئے پوچھا میں اس ویرانے میں اجنمی ہوں اچھے لڑکے امریکن کراتا ہوا بولا میری نیت پر شبہ مت کرو پھر میں تمہارے باپ کا دشمن کیوں کر ہو سکتا ہوں جبکہ پہلی بار ہماری ملاقات ہوئی ہے چاہ تم کوشش کے باوجود بھی اس جگہ کی نشان رہی نہیں کر سکتے جہاں فائرنگ ہوئی تھی اوہ خدایہ کچھ کچھ یاد تو آ رہا ہے شاید تین کونوں والی چٹانوں کے قریب ہاں ہاں وہ چٹان مجھے عجیب لگی تھی میں سمجھ گیا تونی سر ہلا کر بولا اور امریکن کی طرف دیکھنی لگا ان تینوں کو یہی گاڑی میں چھوڑ کر ہم دونوں چلتے ہیں لیکن ایک بار پھر سوچ لو یہاں سے ہم اس کی انکرتے ہوئے جائیں گے اچھا تمہیں پہنتا ہوں اپنی سکینر امریکن بولا تین چار منٹ کے اندر ہی اندر دونوں تیار ہو گئے تھے ہماری واپسی تک تم تینوں یہیں ٹھہروگے تونی نے ان سے کہا میں رک جاؤں گا امریکن بولا لیکن تم ان دونوں شریف آدمیوں کو اس پر مجبور نہیں کر سکتے نہیں ہم ضرور رکیں گے دونوں نے بیق وقت کہا تھا دونوں آگے پیچھے روانہ ہوئے تھے ابتداء میں امران کی رفتار سست رہی تھی پھر اس نے جلد ہی تونی کو جا لیا کوئی دشواری تو محسوس نہیں ہو رہی تونی نے چیخ کر پوچھا بلکل نہیں تم مطمئن رہو امران نے جواب دیا مجھ سے کسی قدر فاصلہ برقرار رکھو تونی نے کہا بہت اچھا امران نے اپنی رفتار کسی حد تک کم کر دی پھر کچھ دیر بعد وہ اس سے قریباً دو سو گز پیچھے تھا مشورہ مناسبی تھا دور جاری رہی کئی جگہ انہیں لمبی چھلانگے بھی لگانی پڑی تھی بلاخر کوئی دربار تونی نے ہاتھ اٹھا کر رکھنے کا اشارہ کیا تھا امران اس کے قریب ہی جا کر رکھا تھا وہ رہی تین کونو والی چٹان تونی ایک جانب ہاتھ اٹھا کر بولا یعنی یہی تین فائر ہوئے تھے امران بڑھ بڑھ آیا ان کے بیان کے مطابق یہی جگہ ہو سکتی ہے تو پھر تلاش کا آغاز یہی سے ہونا چاہیے امران بولا سوال تو یہ ہے کہ کرے کیا کیا میں اسے آوازے دوں تونی نے الچ کر کہا کہیں وہ بھی اسی امریکن کی طرح بے ہوشنا ہو گئے ہوں تب تو منو برف کے نیچے کہیں نہ کہیں دفن ہی ہو گیا ہوگا دفتن تونی نے اپنے باپ کو آوازیں دینی شروع کر دی تھی اس کا استراب پڑتا جا رہا تھا اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا امران اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا تلاش کرو اگر اس جگہ زخمی بھی ہوں گے تو پھسلتے ہوئے نیچے چلے گئے ہوں گے اس نے سامنے والی تبیل نشیب کی طرف اشارہ کیا تھا چھلانگے لگانی پڑیں گی تونی بولا لگائیں گے چلو پیچھے ہٹ چلو کم از کم دو فرلاؤں پیچھے وہاں سے سٹارٹ لے کر چھلانگے لگائیں گے تم خاصی معلومات رکھتے ہو ہر سال سرزلینڈ جاتا ہوں اس بار ادھرہ نکلا امران نے کہا پھر وہ وہاں سے قریباً دو ڈھائی فرلاؤں پیچھے ہٹ آئے تھے پھر دور لگا کر نشیب میں چھلانگے لگائیں تھی امران تو سمل گیا تھا لیکن تونی دور تک لڑکتا چلا گیا تھا پھر وہ سمل کر پلٹا اس نے دیکھا کہ امران برف سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس کے قریب پہنچا یہ خون آلود رمال تھا خدا کی قسم یہ پاپا کا ہے تونی بدحواز ہو کر بولا اوہ تو پھر تونی دیوانا وار اسی جگہ اس چک سے برف ہٹانے لگا تھا لیکن خاصا گہرا گھڑا بنا لینے کے بعد بھی وہاں کچھ نہ مل سکا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں امران بڑڑایا پھر بتاؤ کیا کرے تونی مستربانہ انداز میں بولا پھر سیدھا کھڑا ہو کر چاروں طرف نظر دولانے لگا میرا خیال ہے کہ یہاں آس پاس کہیں ایک لکڑی کا مکان ہے اتنے کچھ دیر بعد کہا وہاں کون رہتا ہے کوئی بھی نہیں میں نے اسے ہمیشہ ویران ہی دیکھا ہے کبھی کبھی برف کے طوفان میں گھر جانے والے وہاں پناہ لیا کرتے ہیں چلو تو وہ مکان ہی تلاش کریں ہو سکتا ہے زخمی ہو جانے کے بعد وہاں انہوں نے پناہ لی ہو چلو انہوں نے پھر ایک جانب دول لگائی تھی تونی آگے تھا اور امران اس سے چند قدم پیچھے تھوڑی ہی دیر بعد انہیں وہ امارہ دکھائی دی گئی تھی ٹھہرو امران بھرائی ہوئی آواز میں بولا اس تودے کی اوٹ سے تونی رکھتے رکھتے تودے کے قریب ہی جان پہنچا تھا امران نے تھیلے سے دوربین نکالی اور امارت کی طرف دیکھنے لگا دو آدمی باہر موجود ہیں رائفلیں ہیں ان کے ہاتھ میں یہ دیکھو تونی نے دوربین اس سے لے کر لکڑی کی امارت کی طرف دیکھا اس کے ہاتھ کھاپ رہے تھے ہے کوئی چکر وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا وہ لوگ مسلح ہیں اور ہم خالی ہاتھ ہیں تم اس کی فکر نہ کرو اچھا ٹھہرو کیوں نہ ہم لمبا چکر کاٹ کر امارت کی پشت پر پہنچنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ٹیکرو کی اوٹ لیتے ہوئے وہ متین کی ہوئی سمت روانہ ہو گئے تھے تونی کو اپنے آساب پر قابو پانا موحال ہو رہا تھا اس کا باپ اسی امارت بھی ہوگا وہ امارت کی پشت پر جان پہنچے اور تونی نے دیکھا کہ امران اپنی اس کی نر اتار رہا ہے وہ بھی اس کے قریب جا پہنچا قد آدم سے بھی کسی قدر اچائی پر اقوی دیواروں میں کچھ روشن دان دکھائی دے رہے تھے کیا کروگے تونی نے آہستہ سے پوچھا ذرا اندر کا جائزہ لوں گا باہر دو عدد موجود ہیں اندر بھی دیکھوں احتیاط سے ہم نہتے ہیں ریولور کا تجربہ ہے تمہیں کیوں نہیں کیوں نہیں میرا نشانہ بھی اچھا خاصہ ہے اچھا تو یہ سنبھالو امران نے تھیلے سے اشاریہ تین آٹھ کا ریولور نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میں جا رہا ہوں تم ادھر کا دھیان رکھنا سارے چیمبر بھرے ہوئے ہیں تونی نے متحرانہ انداز میں پل کے جھکائیں اور ریولور اس سے لے لیا امران دیوار کی طرف بڑھ گیا تھا سخت برف کے ایک چھوٹے سے دھیر پر کھڑا ہو کر وہ روشن دان تک پہنچا تھا کچھ دیر دوسری طرف جھاکتا رہا پھر تونی کی طرف پلٹ آیا اندر تین آدمی ہیں ان میں ایک عورت بھی ہے چھوٹے کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے ہیں اور وہ فرش پر دو زانو بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ اس سے کچھ معلوم کرنے کے سلسلے میں تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں بڑی بڑی سنہری مچھو والا تونی نے مستبرانہ انداز میں پوچھا ہاں میرا باپ ہے اندر والے دونوں آدمی بھی مسلح معلوم ہوتے ہیں خیر لاؤ یہ ریولور دو میں سامنے ہی سے ان پر حملہ کر کے انہیں باہر نکال لوں گا تم ادھر ہی ٹھہرو جب وہ باہر آ جائیں تو اپنے باپ کو نکال لانا دیکھو دوست وہ چار ہیں اور تم تنہا فکر مت کرو میں نپٹ لوں گا وہ اس سے ریولور لے کر تو دو کی آل دیتا ہوا دوسری طرف چلا گیا تونی اخبی دیوار سے لگا کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد ایک فائر کی آواز سنی گئی کسی قدر دور کی معلوم ہوتی تھی پھر قریب ہی سے بھی دو فائر ہوئے امارت کے اندر سے بھی کھڑ بڑاہت سنائی دینے لگی تھی تونی کی رین کی ہڈی میں سنسناہت ڈوڑ گئی وہ صرف کھلاری تھا اسے لڑائی بڑائی کا تجزیہ نہیں تھا قریب ہی اس نے ایک کراہ سنی تھی اور پھر تو فائر ہی فائر ایک چیخ اور پھر گالیوں کا توفان دونوں طرف سے فائر ہو رہے تھے آخر وہ ہے کہاں کون ہے کسی نے چیخ کر کہا پتہ نہیں کون ہے نسوانی آواز آئی پھر دور کے ایک فائر کے ساتھ تھی تیسری چیخ سنائی دی ادھر سے بائیں جانب کسی مرد کی آواز تھی اس کے بعد دو فائر اور ہوئے تھے اور پھر سننا تہچھا گیا تھا تونی دیوار سے لگا کھڑا ہاپتا رہا پھر تھوڑی دیر بعد اس نے احمق مسافر کی آواز سنی وہ نام لے لے کر اسے پکارتا رہا تھا میں یہاں ہوں تونی کپ کپاتی ہوئی سی آواز میں بولا تو ادھر آونا دیکھو یہ کیا ہوا تونی عمارت کے سامنے والے حصے کی طرف پہنچا یہاں تین لاشے پڑی ہوئی تھی یہ دیکھو یہ خوامخہ مر گئے عمران نے احمقانہ انداز میں کہا مر گئے تونی حکل آیا ہاں یار پتہ نہیں کس طرح تونی کیا تم ہو اندر سے بھڑائی ہوئی سی آواز آئی ہاں پاپا تم خیریت سے ہونا ہاں اندر آو بیٹے ورنہ وہ پھر پلٹ پڑیں گے تونی بھکڑایا ہوا اندر داخل ہوا تھا عمران اس کے پیچھے تھا اس کا باپ ابھی فرش پر دوزان بیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پشت پربندے ہوئے تھے کھڑے دیکھتے کیا ہو عمران بولا ان کے ہاتھ کھول کر اٹھاؤ اور پوچھو کہ کہاں گولی لگی ہے کہیں بھی نہیں میرے گولی نہیں لگی تھی گر پڑا تھا ناک سے خاصا خون نکل گیا لیکن فائرنگ کس نے کی تھی میرے ساتھی نے تونی عمران کی طرف دیکھ کر ہکلایا کیا کوئی زخمی بھی ہوا ہے میں نے چیخیں سنی تھی تین ختم ہو گئے نہیں اس کا باپ بھکلا کر کھڑا ہو گیا وہ عمران کو غور سے دیکھے جا رہا تھا ناممکن وہ بلاخر بڑھ بڑھ آیا خود چل کر دیکھ لو تونی نے کہا اگر یہ سچ ہے تو قیامت آ جائے گی وہ تینوں عمارت سے باہر آئے تھے اور لاشے دیکھ کر تونی کے باپ کی حالت غیر ہو گئی میں تو ہوای فائر کر رہا تھا عمران نے مس مسی صورت بنا کر کہا یہ پتہ نہیں کیسے مر گئے اب انہیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفن کر دو ورنہ پولیس بھی انہی کا ساتھ دے گی ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا ٹھہرو عمران ہاتھ اٹھا کر بولا بڑی اچھی تدبیر سمجھ میں آئی ہے لاشے برامت نہ کر سکیں گے تو کچھ کرو جلدی سے تم دونوں یہیں ٹھہرو کہہ کر عمران نے بڑی احتیاط سے ایک لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھائی اور سامنے والے تودے کے پیچھے غائب ہو گیا یہ کون ہے تونی اس کے باپ نے مستبرانہ انداز میں کہا مجھے کوئی اشیائی لگتا ہے ہمارا نیا گاہک پاپا سونیا تمہارے لیے بہت پریشان تھی اتنے میں معلوم ہوا کہ شمالے مشرق کی طرف فائروں کی آواز سنی گئی ہیں وہ بیچین ہو گئی لیکن مجھے تنہا ادھر نہیں آنے دے رہی تھی اور کوئی ساتھ آنے پر تیار نہیں تھا دفتن اس مسافر نے کہا میں ساتھ چلوں گا صورت سے تو بالکل بےوقوف معلوم ہوتا ہے ہاں یہ بات تو ہے اس دوران میں عمران دوسری لاش بھی اٹھا لے گیا تھا یہ دونوں گفتگو میں کھوئے ہوئے تھے اس وقت چوکے جب وہ تیسری لاش اٹھا رہا تھا آخر تم کیا کر رہے ہو تونی کا باپ اس کی طرف بڑھتا ہوا مستبرانہ انداز میں بولا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاؤں ان کے فرشتے بھی نہ معلوم کر سکیں گے کہ لاشیں کہاں گئیں عمران نے کہا اس بار وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے عمران ایک جگہ رک گیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لاش کو ایک بڑے سراخ میں ٹھوس رہا ہے وہ دونوں اس کے قریب جا پہنچے اوہ تونی کے باپ نے طویل سانس لی عمران نے تیسری لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا تھا اس کے بعد اس نے ادھر ادھر سے برف سمیٹ کر اس سراخ میں بھرنی شروع کر دی تھی سورت سے تو بلکل احمق معلوم ہوتا ہے تونی کے باپ نے آہستہ سے کہا احمق نہ کہو پاپا دیکھو کتنا معصوم لگ رہا ہے مجھے تو اس پر پیار آ رہا ہے سراخ بند کرنے کے بعد عمران اٹھ کھڑا ہوا اب وہاں سے بھی کش مکش کی آثار مٹا دو اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا اوہ ہاں تونی کا باپ چوک کر بولا یہ بہت ضروری ہے پندرہ بیس من اس کام میں سرف ہوئے تھے اس کے بعد ان کی روانگی ہوئی تھی تونی کا باپ اس لیے انگ کر سکتا تھا اس کی ناک میں اندھرونی چوٹ آئی تھی ویسے بلکل ٹھیک تھا انہوں نے برف گاڑی تک دول لگائی تھی تینوں آدمی گاڑی ہی میں موجود تھے تونی کے باپ نے انہیں بتایا کہ خاص طور پر اسے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا وہ تو نادانستگی میں گھرے میں گر گیا تھا اور فائر شکاریوں نے کیے تھے ان اطراف میں بھیڑیوں کا شکار ہوتا ہی رہتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس دن سرے سے شکار کا موسم ہی نہ رہا ہو بہرحال وقتی طور پر وہ تینوں اس کے بیان سے مطمئن ہو گئے تھے اور گاڑی بستی کی طرف روانہ ہو گئی تھی عمران کیاں کے بنتی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے ہی گہری نیند سو گیا ہو مجھے تو یقین نہیں آتا سونیا آہستہ سے بولی یقین کرو ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں ہی نے انہیں مار ڈالا ہو قرائے کے آدمی رہے ہوں پاپا کا یہی خیال ہے آخر پاپا ان کے بارے میں ہمیں کیوں کچھ نہیں بتاتے فرانی خاندانی دشمنی ہے تو ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہیں ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی ان کا نشانہ بن جائیں وہ کہتے ہیں کہ دشمنی ان کی ذات تک محدود ہے اگلی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو پھر وہ خاندانی دشمنی ہرگز نہیں ہو سکتی یہی تو میں بھی سوچتی ہوں سنو میری یاداشت میں ان پر حملہ اس وقت ہوا تھا جب وہ اجنبی آرٹسٹ یہاں آیا تھا پاپا بیمار تھے اور وہ رات بھر تنہا ان کی کمرے میں رہا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے گا حالکہ پاپا بخار کی شدت کی وجہ سے بلکل غافل تھے سب سے بڑی حماقت تو ہم سے یہی ہوئی تھی کہ ہم نے اس پر اعتماد کر لیا تھا سونیا کچھ سوچتی ہوئی بولی لیکن اس نے تو پاپا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا پھر ہم سے ملے بغیر اچانک چلا کیوں گیا تھا صبح اٹھ کر ہم نے اسے پاپا کے کمرے میں نہیں دیکھا تھا اور پاپا پر تین دن بعد حملہ ہوا تھا اور کیا تمہیں وہ تصویر یاد نہیں جو ایک ہفتے کے بعد اغبارات میں شائع ہوئی تھی لاش کی تصویر حالکہ چہرہ مسک ہو چکا تھا لیکن پھر بھی مجھے وہی آرٹس لگا تھا ہاں کیا تم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ پاپا اس لاش کی تصویر دیکھ کر سرہ سیما سے ہو گئے تھے مجھے تو یاد نہیں مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کئی دن تک خوفزدہ سے نظر آتے رہے تھے تو وہ لاش جو برف میں دبی ہوئی ملی تھی اس کے سر میں دو سراغ تھے سراغ رسا کا خیال تھا کہ بہت قریب سے اسے گولی ماری گئی تھی خدا جانے کیا چکر ہے آج میں اسی لاش کے حوالے سے ان سے گفتگو کروں گا ابھی نہیں آج کے صدمے سے تو چھٹکارہ پا لینے دو تم سمجھتی کیوں نہیں جتنی جلد معاملہ صاف ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اوہ دوپیر کا کھانا میں اس مہربان مسافر کا کھانا خود پہنچاؤں گی اس کے کمرے میں لیکن اس معاملے سے مطالق کوئی گفتگو نہ کرنا کیوں وہ ہمارا محسن ہے اور ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اس واقعے کا تذکرہ تم سے بھی نہیں کریں گے اپنے اسی بیان پر قائم رہیں گے کہ پاپا اتفاقاں گھڑے میں گر گئے تھے اور اسی وقت بعض شکاریوں نے فائر بھی کیے تھے اگر پولیس بیان لینے آئی تو میری دانس میں بیان میں کسی قدر اضافہ زیادہ موضوع رہے گا سونیا نے کہا کیسا اضافہ یہی کہ پاپا کو دو بھیڑیوں نے دوڑایا تھا اور جان بچانے کیلئے بھاگے تھے اور گھڑے میں جاگرے تھے اس طرح شکاریوں والی بات بھی پکی ہو جائے گی ورنہ ایسے موسم میں کون نکلتا ہے مشورہ تو معقول ہے لیکن وہ مسافر جو پاپا کے ساتھ تھا ہاں یہ بات تو ہے چھوڑو بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے البتہ اگر لاشیں ٹھکانے نہ لگا دی گئی ہوتی تو تھی پریشانی کی بات ہم دشواریوں میں پڑ جاتے سونیا خاموش ہو گئی پھر وہ کچن کی طرف چلی آئی تھی اور ٹونی ان مسافروں کے پاس جا بیٹھا تھا جو ڈائننگ ہال میں برج کھیل رہے تھے فرائنگ پین میں انڈے توڑتے وقت سونیا اسی احمق مسافر کے بارے میں سوچے جا رہی تھی ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ خائف ہو اسی لئے کمرہ بند کر کے پڑ رہا ہو اس کے ہاتھوں تین آدمی مارے گئے تھے اور اسی نے لاشیں اٹھا اٹھا کر بھی گڑے میں پھیکی تھی کام کرتے وقت تو کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا بس کام ختم کر لینے کی دھون ہوتی ہے لیکن بعد میں جب اتمنان سے اس پر غور کا موقع ملتا ہے تب ہوتا ہے رد عمل اور وہ تو بچارہ ایک معصوم سا آدمی ہے دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہوں تو نشانہ لینے کا موقع کب ملتا ہے بچارہ کیا نام بتایا تھا ٹونی نے ہاں ہاں عمران بچارہ عمران میں اسے تسلیہ دوں گی یہ ظاہر کیے بغیر کہ مجھے اس کے کارنامے کا علم ہے دوسرے گھاکوں کو ڈائننگ ہال میں کھانا بھیجوا دینے کے بعد اس نے عمران کے لیے ٹری سجائی تھی اور اس کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی ٹھوکر سے دروازہ بجا کر اسے آوازیں دینی پڑی تھی تب کہیں وہ بیدار ہوا تھا دروازہ کھول کر سامنے ہی کھڑا آنکھیں ملتا رہا ایک طرف ہٹو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں سونیا نے نرم لہجے میں کہا وہ اس طرح چوک پڑا جیسے ابھی تک خواب دیکھتا رہا ہو اچھا اچھا وہ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا یہ چھوٹی میز یہاں رکھو دیکھتے نہیں میرے دونوں ہاتھ فسے ہوئے ہیں اوہ ہاں ہاں اس نے بھوکلائے ہوئے انداز میں تعمیر کی تھی سونیا نے ٹرے میز پر رکھ دی اور خود بھی ایک کرسی کھیچ کر میز کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی شراب کونسی پیتے ہو یہ بھی بتا دو موجود نہ ہوگی تو کہیں سے فرہام کریں گے میں شراب نہیں پیتا یہاں اس سردی میں بھی نہیں سونیا نے حیرت سے پوچھا کافی سے زیادہ گرم مشروع مجھے نزلے میں مبتلا کر دیتا ہے تم بہت اچھے آدمی ہو اچھا عمران کے لہجے میں احمقانہ تحیر تھا ہمدرد اور بہادر بھی پپ پیٹ خراب ہو جائے گا میرا ایسی باتیں نہ کرو وہ ہس پڑی تھی اور عمران کھانا کھاتا رہا تھا تم ہی نے حمد کی تھی اور تک کوئی تیار بھی نہیں ہوا تھا وہ تھوڑی دیر بعد بولی ٹونی کہہ رہا تھا کہ تم اس کی انگ کے بھی ماہر معلوم ہوتے ہو بلکل خراب ہو جائے گا پیٹ عمران کراہا تم اپنی بیوی کو بھی کیوں نہیں لائے تھے کہاں ہے عمران نے حیرت سے پوچھا تم ہی جانتے ہوگے میں کیا بتاؤں میں تو نہیں جانتا اپنی بیوی کو نہیں جانتے ارے وہ عمران احمقانہ انداز میں ہنس کر بولا وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اوہو تو غیر شادی شدہ ہو بلکل بلکل اتنے میں ٹونی بھی آ گیا وہ کچھ پریشان سا لگ رہا تھا وہ آ گئے ہیں اس نے بہرائی ہوئی آواز میں کہا کون آ گئے ہیں پپ پولیس ریسکیو سکورڈ والوں نے انہیں اطلاع دی ہوگی اوہ تو ہمیں کیا ڈر ہے کچھ بھی نہیں لیکن عمران کے چہرے پر خوف زدگی کے اثار نظر آنے لگے تھے سونیا نے اس کی طرف دیکھا اور متفکر نظر آنے لگی بس اب کھا چکا عمران نے کھانے سے ہاتھ کھیچتے ہوئے کہا ٹونی نے سونیا کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا تھا وہ برطن اٹھا کر چلی گئی اور ٹونی عمران کا شانہ تھپک کر بولا دھرو نہیں کسی کو کیا معلوم کہ وہاں کیا ہو چکا ہے لیکن برب گاری میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بات کے فائر ضرور سنے ہوں گے عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گاری ائر کنڈیشنڈ اور ساؤنڈ پروف ہے کسی نے بھی نہیں بتایا کہ اس نے فائروں کی آواز سنی تھی تب تو ٹھیک ہے عمران تھنڈی سانس لے کر بولا اور ہاں پاپا نے اپنے بیان میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے دو بھیڑیوں نے ان کا تاقب کیا تھا اور وہ ایک گھڑے میں جا گرے تھے اور انہوں نے فائروں کی آوازیں بھی سنی تھی ٹھیک ہے عمران سر ہلا کر بولا لیکن وہ امریکن اسے جہنم میں جھنکو سوال تو یہ ہے کہ وہ بھی تو ساتھ تھا تمہارے پاپا کے اس نے بھیڑیوں والی بات کی تردید کر دی تو نہیں نہ وہ تائید کرے گا اور نہ تردید کیونکہ وہ تو پہلے ہی لڑکھڑا کر گرا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا پولیس یہیں آئے گی یا مجھے ڈائننگ ہال تک چلنا پڑے گا تم ہی چلو لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں وہ کچھ زیادہ پوچھ گچھ نہیں کریں گے بس ذابطے کی کاروائی ہے ٹونی کا خیال درست نکلا عمران کا بیان کسی جرہ کے بغیر لکھا گیا تھا اور اس کے بعد کاغذات دیکھے گئے تھے اور پولیس کے رخصت ہو جانے کے بعد سونیا اسے کچن میں لائی تھی اور اب تمہیں گرمہ گرم کافی کا ایک کپ پلاؤں گی سیا پسند کروگے یا کریم کے ساتھ شکریہ سیا ہماری پولیس بہت شائستہ ہے سونیا بولی اور کافی کے لیے پانی رکھنے لگی عمران خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھا رہا تھوڑی تھوڑی دیر بعد سونیا اس کی طرف دیکھنے لگتی تھی تم کیا کام کرتے ہو دفتن اس نے عمران سے سوال کیا کچھ بھی نہیں شہزادے کام نہیں کیا کرتے شہزادے اس نے حیرت سے کہا ہاں میں ایک عوارہ شہزادہ ہوں میرا باپ جو ایک بڑا والی ریاست ہے مجھے پسند نہیں کرتا اسی لئے چھوٹے بائی کو ولی اہد بنایا ہے اور تم تنہا رہ گئے ہو مجبوری میں بادشاہوں کی طرح نہیں رہنا چاہتا ایک عام آدمی کی طرح زندگی کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں تم عجیب ہو پاپا پر پہلا عملہ کب ہوا تھا کوئی ایک سال پہلے کی بات ہے سونیا نے جواب دیا اور اسے غور سے دیکھنے لگی یہ دوسرا تھا ہاں لیکن میں نے انہیں کبھی پریشان نہیں دیکھا کیا خیال ہے تمہارا پاپا سچ بولتے ہیں میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو مجھے یہ کوئی خاندانی انجش نہیں معلوم ہوتی پھر کیا خیال ہے تمہارا وہ تمہارے پاپا سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں پاپا اس سے لا علم ہے یا کسی وجہ سے انہیں باخبر نہیں کرنا چاہتے بڑی عجیب بات ہے کیا تم مجھے بتاؤگی کہ پہلے حملے کی نویت کیا تھی کسی نے ان پر چھوڑا پھینکا تھا آج تم اتنی پریشان کیوں تھی کیا تمہیں علم تھا کہ آج انہیں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے میں نہیں جانتی وہ کون تھا جس نے پچھلی رات یہ بات کہی تھی کونسی بات کسی نے پچھلی رات کہا تھا کہ میرے باپ کے دشمن ڈیم پیزوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں پچھلی رات ڈائننگ ہال میں خاصی بھیڑ تھی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی تم نے یہ بات اپنے باپ کو ضرور بتائی ہوگی بتائی تھی لیکن وہ ہنس کر ٹال گئے کیا ٹونی سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی تھی نہیں وہ میرا مذائقہ اڑا دیتا اس کا خیال ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری معلومات وسیع ہوں گی وہ دوست نہیں کہتا میں اتنا ہی جانتی ہوں جتنا ابھی تک تمہیں بتا چکی ہوں وہ کل پانچ عدد تھے ان میں ایک عورت بھی تھی عورت؟ سونیا چوک پڑی ہاں عورت وہی تمہارے پاپا سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کمال ہے؟ نہ ٹونی نے بتایا اور نہ پاپا نے ٹھہرو مجھے سوچنے دو سونیا خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی وہ آدمی سلسلے میں بہت اہم ہے جس نے پچھلی رات تمہارے پاپا کے دشمنوں کا ذکر کیا تھا لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا اگر وہ سب ڈیم پیزو ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ ان میں سے تین آدمیوں کی کمی سے بھی واقف ہو جائے گا میں نہیں سمجھی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ کے دشمنوں میں سے تین کا صفایہ ہو گیا تھا کیا ٹونی نے تمہیں نہیں بتایا؟ نہیں فائرنگ ہوئی تھی اور تین مر گئے تھے لیکن ٹونی کسی کو مار نہیں سکتا اور میں کب مار سکتا ہوں؟ ٹھیرو میں تمہیں دکھاتا ہوں اس نے اٹھ کر اپنے تھیلے سے ایک ریولور نکالا اور سونیا کی طرف بڑھاتا ہوا بولا یہ دیکھو سونیا نے اسے دیکھا تھا اور وہ ہنس پڑی تھی یہ تو کھلونا ہے بچوں کا بس انہیں دھمکانے کے لیے اسی سے فائرنگ کرتا رہا تھا پتہ نہیں کیسے مر گئے تب تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئے ہوں گے لیکن ان تینوں کی کمی اس آدمی کو ضرور چوکا دے گی جس نے پچھلی رات تمہیں اطلاع دی تھی ہاں میرا خیال ہے کہ وہ الفاظ مجھے ہی سنانے کے لیے کہے گئے تھے کیا وہ آواز تمہارے لیے کسی قدر جانی پہچانی سے بھی تھی یاد داش پر زور دینے کی کوشش کرو سونیا تھوڑی دیر بعد بولی شنہ سائی کا شائبہ تو تھا ہو سکتا ہے کسی نے آواز بدل کر بولنے کی کوشش کی ہو لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہوا ہو یہ ڈی مورا کون ہے جس نے صبح گولیاں چلنے کی اطلاع دی تھی وہ وہ ریسکیو اسکارڈ کا سارجنٹ ہے کیسا آدمی ہے اچھا آدمی ہے تمہارے پاپا سے کیسے تعلقات ہیں دوستانہ سمجھ لو اب رہ جاتا ہے وہ امریکن جو تمہارے پاپا کو ساتھ لے گیا تھا ایک ہفتے سے یہاں مقیم ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا سونیا نے کہا اور اسے غور سے دیکھتی ہوئی بولی تم نے ایک ماہر سراغ رساں کیسے انداز میں مجھ سے پوچھ گچ کی ہے ارے وہ امران ہنسکر بولا بہت کسرت سے پڑے ہیں میں نے جاسوسی نوبل ابھی تک کئی مرگی چوروں کو پکر چکا ہوں کیا خیال ہے تمہارے پاپا کے قبضے میں کسی خزانے کا نقشہ نہ ہو ہو سکتا ہے ہم اٹلی کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اخا تو تم بھی شہزادی ہو شاید وہ تھنڈی سانس لے کر بولی لیکن اب تو ہمیں دوسروں کی خدمت کرنی پڑتی ہے کوئی بات نہیں تمہارا شہزادی ہونا ہی کافی ہے ویسے کیا میں تمہارے پاپا سے اس سلسلے میں کوئی بات کر سکتا ہوں کیوں نہیں شاید وہ تمہیں ہی کچھ بتا دے تونی کہاں ہے ڈائننگ ہال میں کافی پی کر امران پھر ڈائننگ ہال میں چلا گیا تھا اور سونیا اسی کے متعلق سوچتی رہ گئی تھی سورت سے بے وقوف لگتا تھا لیکن کوئی بات بے وقوفی کی نہیں کی تھی اس کے سارے سوالات اس نے ایک بار پھر اپنے ذہن میں دورائے تھے اور ان کا تجزیہ کرنے لگی تھی اور اب وہ اس امریکن کے بارے میں سوچ رہی تھی جو دوسروں کے منع کرنے کے باوجود بھی ایسے موسم میں استیانگ کرنا چاہتا تھا اور پاپا یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ چلے گئے تھے کہ ڈیم پیزوں میں ان کے کچھ دشمن بھی مقیم ہیں تو پھر اس امریکن کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے ہو سکتا ہے وہ ان کے دشمنوں ہی کا کوئی کارندہ ہو تب ہی تو انہیں اس طرف لے گیا تھا اور پھر وہ آدمی جس نے پچھلی رات کو ڈیم پیزوں میں ان کے قیام کی اطلاع دی تھی آخر وہ کون ہو سکتا ہے وہ سوچتی رہی اور کیتلی میں پانی ابلتا رہا یہ بھی بھول گئی تھی کہ ڈائنگ ہال میں بھی کچھ گھاکوں کے لیے کافی پہنچانی ہے خیالات کا سلسلہ ٹونی کی آمد پر ٹوٹا تھا اس کے پیچھے ایک ویٹر بھی تھا تم کیا کرنے لگی وہاں کافی بھیجواؤ اس نے کہا ہاں میں ذرا ایک الجھن میں پڑ گئی ہوں تم یہی ٹھہرو کافی بھیجواؤ کر تم سے بات کروں گی ویٹر ٹرولی پر کافی کا سامان لگانے لگا تھا اس کے چلے جانے کے بعد سونیا نے امران کی بات چھیڑ دی شروع سے آخر تک کی گفتگو سے اسے آگاہ کرتی ہوئی بولی میری تو سمجھ میں نہیں آتا یہ آدمی تو اس نے تمہیں نقلی ریولور دکھایا تھا ٹونی نے پوچھا ہاں کھلونا تھا جس کے اندر پٹاخے برے ہوئے تھے لیکن اس نے مجھے تو آشاریہ تین آٹھ کا ریولور دیا تھا جس کے سارے چیمبر لوٹ تھے خدا کی پنہ تم فکر نہ کرو وہ جو کوئی بھی ہو ہمارا ہمدرد ہے ویسے اب تم اس امریکی پر نظر رکھو مجھے تو وہ انہی دشمنوں کا کوئی کارندہ معلوم ہوتا ہے میں دیکھوں گا لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ اسے نگرانی کا احساس نہ ہونے پائے سنو میرا خیال ہے کہ وہ پاپا کے پرانے شناساؤں میں سے ہے لیکن پاپا اس سے اجنبیوں کی طرح ملے تھے انداز سے مجھے بھی کوئی ایسا ہی لگتا ہے سونیا چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا ورنہ تمہیں ایک دلچسپ اور حیرت انگیز بات بتاتا اچھا تو اب تم مجھ سے بھی باتیں چھپانے لگے ہو پچھلی رات کا ہی واقعہ ہے پاپا اپنی خوابگاہ میں اندھے لیٹے ہوئے تھے اور یہی امریکن اپنے چھوٹے کیمرے سے ان کی پشت پر مختلف جگہوں کی تصویریں اتار رہا تھا پکواس کرتے ہو تم سونیا ہس پڑی اسی لیے نہیں بتائی تھی یہ بات کہ تم میرا مزایخہ اڑاؤ گی تو انہیں برا سا مو بنا کر بولا اگر یہ سچ ہے تو بڑی عجیب بات ہے اب کیا کہو گی اس معاملے کو اب تو پاپا کو بتانا ہی پڑے گا تم ان کی زبان نہیں کھلوا سکتی زیادہ بور کرو گی تو کہیں اور چلے جائیں گے لیکن میں امران کو یہ واقعہ ضرور بتاؤں گی پتہ نہیں کیا چکر ہے کچھ بھی ہو میں پاپا سے ضرور بات کروں گی سنو مجھے وہ آرٹس یاد آ رہا تھا جس نے ایک رات پاپا کی خوابگاہ میں گزاری تھی اور کسی کو بتائے بغیر چلا بھی گیا تھا اور پھر دو تین دن بعد اس کی لاش ملی تھی خوب سونیا مسکرا کر بولی وہ آرٹس تھا اور یہ فوٹوگرافر ہے کیا پاپا اس وقت بھی ہوش تھے جب وہ ان کی پشت پر تصویریں کھیچ رہا تھا نہیں وہ اس سے گفتگو کر رہے تھے تو پھر کیا خیال ہے تمہارا اس مسئلے پر ان سے گفتگو کی جائے یا نہیں عمران بھی اس امریکن کو خاصی اہمیت دے رہا ہے تم یاد کرو کہ وہ کون تھا جس نے پچھلی رات تمہیں اس خطرے سے آگاہ کیا تھا بہت زور دے رہی ہوں ذہن پر لیکن بس شناسائی کی ہلکی سی جھلک محسوس ہوتی ہے واضح طور پر نشاندہ ہی نہیں کر سکتی خیر تم اس بے وقوف سے ابھی کچھ نہ کہنا مجھے تو وہ بے وقوف نہیں لگتا اور ہاں سنو وہ بھی تمہاری ہی تنہ ایک شہزادہ بھی ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ اسے سب کچھ بتا دوں سونیا بولی یعنی ان بھوڑوں کی اس احمقانہ حرکت کا تذکرہ کرنا چاہتی ہو میں اس کو اس آرٹسٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گی تم جانوں مجھ سے زیادہ اقل مند ہو اپنے دعوے کے مطابق وہ میری اقل مندی تھی جس نے تم دونوں کو پاپا تک پہنچایا تھا تونی چلا گیا تھا اور وہ عمران سے دوبارہ مل بیٹھنے کا موقع تلاش کرتی رہی تھی اس میز پر جہاں امریکن بیٹھا ہوا تھا برج ہو رہا تھا خود امریکن بھی کھیل رہا تھا عمران کرسی کھیچ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا سونیا جنجلاتی رہی سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ خود ہی غیر محتاط نہ ہو جائے سورس سے بے وقوف لگتا ہے تو کس قدر بے وقوف بھی ہو سکتا ہے ایک بار دونوں کی نظریں ملی تھی اور سونیا نے اسے وہاں سے اڑ جانے کا اشارہ کیا تھا اس نے بڑی سعادت مندی سے تعمیل کی تھی وہ اسے پھر کچن میں لے آئی تمہارے پاپا نہیں دکھائی دیئے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں انہیں آرام کی ضرورت ہے نہ ہو تب بھی انہیں آرام کی ضرورت پیدا کرنی چاہیے کیوں؟ وہ چونک کر اسے گھورنے لگی بس یوں ہی میرا خیال ہے کہ اب انہیں واقعی آرام کرنا چاہیے ورنہ سچ مچ مارے جائیں گے ان کے تین آدمی ضائع ہوئے ہیں معمولی بات نہیں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو سونیا خوفزدہ سے لہجے میں بولی ارے کچھ نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں سب کچھ دیکھ لیا جائے گا ہاں تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتی ہوں ضرور ضرور عمران حمد انگوش ہو گیا سب سے پہلے سونیا نے اسے آرٹسٹ والا واقعہ سنایا پھر ٹونی والی کہانی دھورانے لگی تھی عمران توجہ اور دلچسپی سے سن رہا تھا سونیا کے خاموش ہونے پر بولا مزہ آ جائے گا بڑی زوردار جاسوسی ہوگی ٹونی کہاں ہے چلو اس کے پاس چلیں اس سلسلے میں کچھ اور بھی پوچھنا ہے چلو وہ اپنے کمرے میں ہوگا ٹونی نے انہیں دیکھ کر برا سا مو بنایا تھا شاید وہ سو جانا چاہتا تھا تم نے بات کا بطنگر بنا دیا سونیا اس نے کہا اگر تم اس کا تذکرہ سونیا سے نہ کرتے تو تمہیں پشتانا پڑتا پھر یہ شرلک ہونز وہاں مخاں سر پڑا ہے خضور باتیں نہ کرو ٹونی اپنے موسن کو مزائقہ اڑا رہے ہو سونیا بولی مزائقہ کب اڑا رہا ہوں میں نے تو تعریف کی تھی ذہن پر زور دو اور مجھے تفصیل بتاؤ کہ وہ کس طرح تصویریں لے رہا تھا تم اندر آ کر بیٹھ تو جاؤ شکریہ شکریہ عمران کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا سونیا اس کے پیچھے تھی اوہو شاید یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ تصویر کس طرح لے رہا تھا ایک شیشی میں کسی قسم کا سیال تھا جس جگہ کی تصویر لینی ہوتی تھی اسی جگہ تھوڑا سا سیال گرا کر ہلکی سی مالش کرتا تھا پھر تصویر لیتا تھا اہم نقطہ ہے عمران سونیا کی طرف دیکھ کر بولا وہ احمقوں کی طرح موں کھولے بیٹی تھی پتہ نہیں کیا چکر ہے میں تو شدت سے بوڑ ہو رہا ہوں تونی نے کہا ہم اب اس آرٹسٹ کی بات کرو کیا بات کرو کتنا عرصہ گزرا اسے میرا خیال ہے کہ ایک سال پہلے کی بات ہے اچھا اب تم ڈائننگ ہال میں جاؤ اور ہم جب تک نیچے نہ آ جائیں اس امریکن کو وہیں الجائے رکھو کہ کیوں اس کے سامان کی تلاشی لینا چاہتا ہوں نمکن ہے کیوں نمکن کیوں ہے سونیا بھننا کر بولی غیر اخلاقی حرکت وہ ہمارا گہاک ہے فضول باتیں نہ کرو ٹونی جو کچھ کہا جا رہا ہے کرو آخر کیا تلاش کروگے اس کے سامان میں ٹونی جاؤ بحث نہ کرو اس نے لباس تبدیل کیا تھا اور نیچے چلا گیا تھا لیکن تم کمرہ کھولوگے کیسے کنجی تو اس کے پاس ہوگی سونیا نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو امران بولا امریکن کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے سونیا سے کہا تھا تم رہداری کے سرے پر واپس جاؤ اور دیکھتی رہو ہو سکتا ہے ٹونی اسے وہیں روکے رکھنے پر کامیاب نہ ہو سکے اچھا اچھا لیکن اگر وہ ادھر آتا ہوا نظر آئے تو فرش پر دو بار پاؤں مارنا پھر اسے وہیں روک کر باتوں میں لگائے ہوئے کسی طرف نکال لے جانا ٹونی کے مقابلے میں تم زیادہ بعض صلائیت معلوم ہوتی ہو میں بھی جاسوسی نوول کسرس سے پڑتی ہوں پھر تو ٹھیک ہے بہت زیادہ ذہین ہوگی سونیا رہداری کے سرے پر آٹھہری تھی اس نے مڑ کر امران کی طرف دیکھا تھا وہ دروازے کے ہینڈل پر جھکا ہوا کچھ کر رہا تھا پھر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا سونیا لمبی سی سانس لے کر رہ گئی آخر کس طرح کھولا اس نے قفل ان کمروں کے قفل ایسے تھے جن میں دوسری چابیاں لگی نہیں سکتی تھی پھر یہ چونکر ممکن ہوا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کہیں امریکن آہی نہ جائے جس سے کہانیوں کی اور بات ہے عملی طور پر کچھ کرنا پڑے تو حواظ رخصت ہو جاتے ہیں آخر وہ اسے کس طرح باتوں میں لگا کر کسی اور طرف لے جا سکے گی کیا کہے گی اسے وقت پر کچھ نہ سوجی تو کیا ہوگا چوری کا الزام آئے گا سب پر تو کیا وہ بھی کوئی آدھی مجرم ہی ہے خدا سمجھے پاپا سے خود کو پرسرار ظاہر کرنے کے شوق میں ہمیشہ پریشانیاں مول لیتے رہی ہیں تین منٹ گزر گئے لیکن نہ تو امران ہی کمرے سے برامت ہوا اور نہ دوسری طرف سے کوئی آیا دل کی دھڑکن بتدریج تیز تر ہوتی جا رہی تھی ٹھیک چوتے منٹ پر امران دروازہ کھول کر باہر آیا تھا اور پھر دروازے کی ہینڈل کے ساتھ کوئی کاروائی کرنے لگا تھا سونیا نے اتمنان کا سانس لیا امران اس کے قریب پہنچ کر بولا اتنی محنت یوں ہی ضائع ہوئی کیوں کیا ہوا کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی خاص بات اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوگی سونیا ہنس کر بولی اس قسم کے لوگ لا پرواہ نہیں ہوتے چلو کچن کی طرف کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگا ہی ہے لیکن ابھی اس کے بارے میں وسوخ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا میں نہیں سمجھی پھر ایک کپ کافی پلاو تاکہ اکل ٹھکانے پر آئے کیوں نہیں ضرور پیو بڑی محنت کر رہے ہو ہمارے رین کیا میں تمہیں بہت اچھی لگی ہوں تمہارے پاپا بہت خوبصورت ہیں امران نے شرمیلے لہجے میں کہا کیا مطلب وہ چلتے چلتے رک گئی مجھے بہت اچھے لگے ہیں لہجے کا شرمیلہ پن برقرار رہا وہ بنا کر مڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی کچن میں داخل ہو گئی امران ڈائنگ ہال کی طرف چلا گیا تھا سوڑی دیر بعد وہ ٹونی کے ساتھ واپس آیا ٹونی اس سے کہہ رہا تھا بلکل فکر نہ کرو سارا کام تمہاری نگرانی میں ہوگا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی کیا بات ہے سونیا چوک کر انہیں گھورنے لگیں یہ اس کمرے سے ریل نکال لائے ہیں ٹونی آہستہ سے بولا تب تو اسے پتہ چل جائے گا سونیا نے برا سا مو بنا کر کہا اس کی جگہ دوسری ریل چڑھا آئے ہیں سونیا کچھ نہ بولی وہ دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کرتے رہے تھے سونیا اسی طرف کان لگائے رہی تھی لیکن کچھ بھی پلنے نہ پڑا آخر جھنجلا کر بولی میرے علم میں لائے بغیر اگر تم نے کوئی قدم اٹھایا تو پچتاؤ گے ہاں ہاں تم بڑی اقل مند ہو تونی چڑھانے کے سے انداز میں ہنسا تھا نہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہے بہت سمجھدار لڑکی ہے عمران بولا خواہ مخواہ غلط فہمی میں مبتلا ہے تم اس کا دماغ اور زیادہ خراب نہ کرو تونی نے کہا اچھا تم دونوں نکل جاؤ کچھن سے ارے تو میں نے کیا کیا ہے عمران موبصور کر بولا تھا سارے مرد گھدے ہوتے ہیں اتنی اقل مندی کی بات میں نے پہلے کبھی نہیں سنی عمران خوش ہو کر بولا جاؤ نکلو یہاں سے ورنہ مجھے بھی بتاؤ میں کہہ چکا ہوں کہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ ہوگا تم نے ایسی کوئی بات کیوں کہی تونی بول پڑا بس اب اس مسئلے پر زیادہ بحث نہ کرو ورنہ کافی بھی نہیں ملے گی ہاں تو سینوریٹا سونیا ذرا ہم ایک معاملے میں آپس سے بات چیت کرنے کے بعد تمہارے سامنے پیش کریں گے وہ کچھ نہ بولی کافی کا کب اس کی طرف بڑھا دیا تھا اس کے بعد تونی کے لیے بھی کافی انڈے لی تھی ٹھیک اسی وقت تونی کا باپ کچھن میں داخل ہوا تھا اوہ تم لوگ یہاں ہو تونی ذرا تم میرے ساتھ آؤ اس نے تونی کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا تونی اس کے پیچھے چلا گیا تھا عمران آگے بڑھ کر آہستہ سے بولا تم تو خوامخہ نراز ہو جاتی ہو ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ اس فلم کو ڈیولپ کر کے پرنٹ نکالیں اور انلارجمنٹ کریں تونی نے بتایا کہ اس کے پاس سارا سامان موجود ہے اور اس نے ایک ڈارک روم بھی بنا رکھا ہے ہاں یہ بات تو ہے وہ اس کام کا ماہر ہے اس شوق پر وقت بھی ضائع کرتا رہا ہے اور پیسہ بھی تھوڑی دربات تونی واپس آ گیا اس کے چہرے پر سراسینگی کے آثار تھے خیریت سونیاں سے گھورتی ہوئی بولی دشواری پاپا میرے ڈارک روم کی کنجی مانگ رہے ہیں امریک نے اپنی کوئی فلم ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تب تو چوری پکڑ دی جائے گی سونیاں بھوکلا کر بولی بلکل فکر نہ کرو میں نے اسی کا ایک انڈیولپ رول ایکسپوس کر کے کیمرے میں ڈالا ہے اس کے فرشتوں کو بھی چوری کا علم نہ ہو سکے گا وہ یہی سمجھے گا کہ اسی کے کسی فروغداشت کی بنا پر رول تباہ ہو گیا سونیاں نے چٹاک سے عمران کا بوسا لیا تھا اور پھر بولی تھی کاش تمہاری شکل احمقوں کی سی نہ ہوتی تونی ہس پڑا تھا اب میں بالکل مطمئن ہوں کنجی پاپا کو دیا آتا ہوں اس نے کہا اس کے چلے جانے کے بعد سونیاں عمران کو میٹھی نظروں سے دیکھتی رہی تھی اور وہ بغلے جھاکتا رہا تھا میں واقعی اول درجے کا احمق ہوں وہ تھنڈی سانس لے کر بولا کیوں خواہ مخواہ اپنی تفریح برباد کر بیٹھا ہوں ارے تم کیسے جاسوس ہو ایک شرلک ہونس تھا پھر روزانہ صبح اٹھ کر اپنے پڑوسیوں سے پوچھتا پھرتا تھا بھائی کسی کو جاسوسی تو نہیں کروانی اچھا تو کیا مجھ سے جاسوسی سرزد ہو گئی ہے یقینا ابھی تک تم ایک بہت کامیاب جاسوس ثابت ہوئے ہو اگاتہ کرسٹی اور گارڈنر کی ساری کتابیں پردالی ہیں میں نے تمہارا ذہنی پھرتیلہ پن بھی یہی بتاتا ہے لیکن یقین کرو کہ وہ تینوں میرے ہاتھوں نہیں مرے تھے مجھے یقین ہے بھوکلاہٹ میں اپنے ہی آدمیوں کا نشانہ بنے ہوں گے شکریہ تم بہت اچھی ہو ویسے نہ تمہارے پاپا کو میرے بیان پر یقین ہے اور نہ ٹونی کو انہیں نہ ہوگا میں تو تمہیں سچا سمجھتی ہوں شکریہ وہ مسوسی صورت بنا کر بولا تھوڑی دیر بعد ٹونی واپس آ گیا تھا لیکن وہ مطمئن نہیں معلوم ہوتا تھا چوری پکڑی گئی تو کیا ہوگا کچھ دیر بعد وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا تم نے تو نہیں کی چوری تم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے ٹونیا نے جھنجلا کر کہا سمجھنے کی کوشش کرو پاپا اس امریکن سے بھی خائف معلوم ہوتے ہیں کاش میں ہوتا تمہارا پاپا عمران تھنڈی سانس لے کر بولا یہ کیا بکواس ہے ہاں پاپا بکواس ہی ہوتا ہے میرا ہو یا تمہارا ہمیشہ ماضی میں زندہ رہنا چاہتا ہے اچھا اب ختم کرو یہ گفتگو سونیا بول پڑی جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا قبل از ورگ واویلہ کیوں میں تو بعد مرگ واویلہ کا بھی قائل نہیں ہوں بھائی پیدا ہوئے ہیں تو مریں گے ضرور بات تو تب ہے کہ پیدا ہونے ہی سے انکار کر دیا جائے یہ کس قسم کی بکواس شروع کر دی تم نے سونیا عمران کو گھورتی ہوئی بولی تونی سے کہو کہ اب جا کر سو جائے عمران نے اس کے سوال کو نظرانداز کر کے کہا ہاں میں یہی کروں گا کسی قسم کی بھی الجن میں پڑنا نہیں چاہتا وہ چلا گیا تھا اور سونیا ہنسنے لگی تھی اب اجازت دو تو میں بھی تھوڑی دیر آرام کرلوں عمران بولا اجازت ہے اس نے شہنہ انداز میں کہا تھا اسی رات کو سونیا بے خبر سو رہی تھی لیکن کسی نے اتنے زور سے دروازہ کھٹکٹایا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھول دیا لیکن پھر اسے پوری طرح بیدار ہو جانا پڑا تھا نہ وہ تونی تھا اور نہ اس کا باپ ہوتل سے تعلق رکھنے والا بھی کوئی فرد نہیں تھا چلو اجنبی نے ریولور کو جنبش دے کر کہا تم کون ہو شب خوابی کا لبادہ پہنو اور چلو میرے ساتھ اجنبی نے سخت لہجے میں کہا کہاں چلنا ہے ڈائننگ ہال میں تم کون ہو وہیں معلوم ہو جائے گا جلدی کرو ورنہ مجھے سختی کرنی پڑے گی سونیا نے چپچاب لبادہ پہنا تھا اور اس کے ساتھ چل پڑی تھی اور پھر ڈائننگ ہال میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ ان کا امریکی گاہد بھی دوست نہیں تھا اس کے ساتھ تین اور بھی دکھائی دیئے تھے اور چوتھا اسے ڈائننگ ہال میں لائے تھا امران ٹونی اور اس کا باپ بھی موجود تھے اس کا باپ امریکی سے کہہ رہا تھا دیکھو یہ زیادتی ہے مسٹر رگبی سرسر زیادتی ہے تم لوگوں نے خود ہی ایسے حالات پیدا کیے ہیں لڑکے تم بتاؤ کہ میرے کیمرے سے کس نے ریل نکالی کیسا کیمرہ اور کیسی ریل میں نہیں جانتی سونیا نے غسیلے لہجے میں کہا ریل اسی وقت نکالی گئی تھی جب تم مجھے ڈائننگ ہال میں لطیفے سنا رہے تھے اس نے ٹونی سے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر رگبی یہ صورت ہی سے چور معلوم ہوتا ہے رگبی نے امران کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا صرف لڑکیوں کے دل چوراتا ہوں مسٹر رگبی بکواس بند کرو ریل میرے حوالے کر دو ورنہ یہاں تم سبوں کی لاشے پڑی ہوں گی دیکھو مسٹر رگبی تم دوبارہ تصویریں لے سکتے ہو ٹونی کا باپ بولا مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا اب وہاں کچھ بھی نہ ہوگا رگبی غر رایا ایک بار لوشن لگنے کے بعد سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے تمہیں فلم ڈیولپ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ٹونی کے باپ نے کہا اور الزام ہمیں دے رہے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے یہ وہی ریل نہیں تھی سنو وہ پہلے کی لی ہوئی ریل تھی میں نے اس پر نمبر اور تاریخ درج کی تھی کوئی کچھ نہ بولا ٹونی کے باپ نے بھی سر جھکا لیا امریکی اور اس کے چاروں سفید فارم ساتھی انہیں خونخوار نظروں سے گھورے جا رہے تھے ایک کے ہاتھ میں ریولور بھی تھا رگبی اہستہ اہستہ چلتا ہوا امران کے قریب آ کھڑا ہوا امران ہونکوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا تم تم تو بہت دلے ہو ٹونی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے تھے جبکہ دوسروں نے انکار کر دیا تھا اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھی نا بے وقوفی کی حرکت امران خوش ہو کر بولا لیکن تم مجھے فریب نہیں دے سکوگے لاؤ نکالو گورین خراب ہو گئی ہے تو دوسری منگوا دوں گا اس کے لئے آخر اتنا ہنگامہ کیوں امران نے کہا رگبی نے شاید اس کے موہ پر گھوسا مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن خود اچھل کر اپنے ایک ساتھی پر جا پڑا خبردار ریولور والے نے دھمکی دی بس رکھ لو اسے جیب میں ورنہ تمہیں بھی پشتانا پڑے گا رگبی دوبارہ امران پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ اس کا ایک ساتھی بولا اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جس پر شبہ ہو اسے یہاں سے لے چلو مجھے تو اسی پر شبہ ہے رگبی امران کی طرف ہاتھ اٹھا کر دھاڑا چلو ریولور والے نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا تم خدا کر لے چلو امران بولا سچ مچ گولی مار دوں گا وہ غراتا ہوا آگے بڑھا ضرور ضرور میں بھی اب زندہ رہنے کے موڑ میں نہیں ہوں میری بکری پہلے ہی مر چکی ہے اسی کا سوگ منانے کے لیے تو یہاں آیا تھا جیسے ہی ریولور والا قریب پہنچا امران نے اس کے ریولور والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا بے آواز فائر ہوا اور ایک تصفیری فریم کا شیشہ چور چور ہو کر فرش پر آ رہا پھر ریولور اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹونی کے قریب جا گرہ تھا جسے سونیا نے جھپٹ کر اٹھا لیا ٹونی اور اس کا باپ تو سکتے کیسی حالت میں کھڑے ہوئے تھے رگبی سونیا کی طرف جھپٹا لیکن ٹونی نے اس کا راستہ روک لیا پھر اچھی خاصی جنگ شروع ہو گئی تھی رگبی کے چاروں ساتھی امران پر ٹوٹ پڑے تھے اور ٹونی سے رگبی الچ پڑا تھا البتہ اس کا باپ دیوار سے جا لگا تھا سونیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایسے حالات نے فائر کرنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا دفتن کسی نے اس کے ریولور والے ہاتھ پر آہستہ سے ہاتھ رکھ دیا اور وہ اچھل پڑی یہ اس کا باپ تھا اس نے اس سے ریولور لے کر جیب میں ڈال لیا تمہارا اجنبی دوست خطرناک ثابت ہو رہا ہے سونیا اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا اتنی دیر میں امران رگبی کے دو آدمیوں کو بیکار کر چکا تھا وہ ایسے گرے تھے کہ پھر نہ اٹھ سکے رگبی ٹونی کو چھوڑ کر بکیہ دو آدمیوں کی مدد کو پہنچ گیا ٹونی بھی ہاپتا ہوا دیوار سے جا لگا اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا سونیا لپک کر اس کے قریب پہنچی اور رومال سے خون ساف کرنے لگی میں پھر کہتا ہوں کہ آدمیوں کی طرح بات کرو دفتن اس نے امران کی آواز سنی ارے تم ایک آدمی کو قابو نہیں کر سکتے رگبی نے اپنے ساتھیوں کو غیرد دلائی اور وہ دونوں جان کی بازی لگا کر امران پر ٹوٹ پڑے امران نے ایک کو تو فوری طور پر جھٹک دیا تھا اور دوسری کو پشت پر لاد کر اچھالا تو اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا اور وہ کسی مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر لمبا لمبا لیڑ گیا تھا پھر سونیا نے رگبی کے ہاتھ میں بڑے پھل والا چاکو دیکھا تھا ایک طرف سے اس کے ایک ساتھی نے امران پر حملہ کیا تھا اور دوسری طرف سے رگبی نے چاکو کا بار کرنا چاہا تھا لیکن دوسرے ہی لمبے میں سونیا نے جھپٹ کر اس کا چاکو والا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا پھر ٹونی کو بھی غیرت آئی تھی اور وہ رگبی سے چمٹ گیا تھا اتنی دیر میں اس کے چوتھے ساتھی کا بھی وہی حشر ہوا جو بقیہ تینوں کا ہو چکا تھا اب صرف رگبی ہی اپنے پیروں پر کھڑا نظر آ رہا تھا لیکن ان دونوں کے بس کا تو نہیں تھا عمران چند لمے انہیں حیرت سے دیکھتا رہا پھر آگے بڑھ کر بولا تم دونوں ہڈ جاؤ اس کی تو گردن کی ہڈی توڑ دوں گا نہیں اس کو زندہ رہنے دو ٹونی کا باپ جلدی سے بول پڑا ارے واجن آپ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے میں نے ان چاروں کو مار ڈالا ہے اب اس طرح تو بدنام نہ کیجئے عمران نے کہا اور علی بند لگا کر چاکو رگبی کے ہاتھ سے نکال دیا رگبی احمقوں کی طرح کھڑا انہیں گھورے جا رہا تھا بتاؤ تم لوگوں نے ایک ایسا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے سونیا آگے بڑھ کر چیخی میں تمہارے باپ کا دشمن تو نہیں ہوں رگبی نے سپارٹ لہجے میں کہا البتہ تم لوگ ضرور اس سے دشمنی کر رہے ہو ہم دشمنی کر رہے ہیں ٹونی نے حیرت سے کہا شاید ہم ہی نے انہیں گھیر کر گولیاں چلائی تھی تم خاموش رہو ٹونی تم لوگ کچھ نہیں جانتے اس کا باپ بولا مجھے بولنے کی اجازت ہے سونیا نے تلخ لہجے میں کہا لیکن شاید میں بھی یہی سوال دھوراؤں گی اچھا تو سنو بدکلو اگر وہ ریل نہ ملی تو آدھا یورپ تباہ ہو سکتا ہے رگبی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بقیہ آدھے کو میں تباہ کر دوں گا تم لوگ پروانہ کرو عمران بولا اچھا تو ریل تمہارے پاس ہے میں نے یہ تو نہیں کہا مستر رگبی کا بیان وزن رکھتا ہے ٹونی کا باپ بولا یعنی آدھا یورپ تباہ ہو جائے گا عمران نے احمقانہ انداز میں سوال کیا یقینا ایسا ہی ہوگا اچھا تو پورے یورپ کی تباہی میں کتنی لیلوں کی ضرورت پیش آئے گی میں نے غلط نہیں کہا تھا رگبی غرائیہ یہ انہی لوگوں میں سے معلوم ہوتا ہے کن لوگوں میں سے جنہوں نے اس چریف آدمی کو گھیر کر فائرنگ کی تھی اس نے ٹونی کے باپ کی طرف اشارہ کیا تم اپنے آدمیوں کی خبر کیوں نہیں لیتے سونیہ اس کے بہہوش ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولی اگر وہ زندہ ہیں تو خود ہی اٹھ بیٹھیں گے رگبی نے لاپروائی سے کہا خود ہی نہیں اٹھ بیٹھیں گے بلکہ سٹریچر پر اٹھائے جائیں گے عمران نے سنجید جی سے کہا بہتر ہے کہ فون کر کے طبی انداد طلب کرو اس صورت میں تم جیل میں ہوگے رگبی غرائیہ لیکن اگر تم رین میرے حوالے کر دو تو میں کوئی کاربائی نہیں کروں گا دیکھو دوست خصوصیت سے میں تمہاری کسی رین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ایک مسافر ہوں یہ دونوں پریشان تھے میں نے سوچا ان کا ساتھ دینا چاہیے بلہ ان کے نجی معاملات سے مجھے کیا سروکار ہو سکتا ہے یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا تم سے ٹونی کے باپ نے رگبی سے کہا تو پھر چوتھا کون ہو سکتا ہے میں نے کسی کو بھی یہاں نہیں دیکھا تم اس نامعلوم آدمی کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو جس نے پچھلی رات سونیا کو ایک اطلاع دی تھی ہو سکتا ہے وہ یہاں مقیم دوسرے مسافروں میں سے کوئی ہو اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ مجھے گھیرنے والوں نے تمہارے ہی متعلق مجھ سے پوچھ گچ کی تھی اس شخص کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا رگبی نے عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تم بکواس کر رہے ہو مستر رگبی سونیا بپھر گئی گورشیو اپنے بچوں کو تہذیب سکاؤ رگبی بولا ٹھیک اسی وقت عمران کا دھانا ہاتھ اٹھ کر اس کے بائیں شانے پر پڑا تھا اور وہ بائیں جانب جھکتا چلا گیا تھا پھر وہ بھی اپنے چاروں ساتھیوں ہی کی طرح بہنس حرکت ہو گیا تھا شاباش سونیا پر مسررت لہجے میں بولی یہی مناسب تھا شکریہ عمران نے کہا ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر گورشیو بھوکلا کر بولا لیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی اب ان پانچوں کے نئے کوئی معقول انتظام ہو جانا چاہیے عمران نے ٹونی کی طرف دیکھ کر کہا برف میں دفن کر دیں ٹونی نے کہا بھائی یہ ابھی زندہ ہیں اور شاید عرصے تک زندہ رہیں آخر تم کیوں مجھے پھانسی دلوانے کے فائش مند ہو کیا انتظام کیا جائے کسی خالی کمرے میں ڈال کر قفل لگا دو اتنی دیر میں پاپا گورشیو سے دو دو باتیں ہو جائیں میں کچھ نہیں جانتا گورشیو کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا پاپا سونیا نے آنکھیں نکالی ابھی نہیں پہلے ان کا انتظام ہونا چاہیے عمران بول پڑا ان تینوں نے مل کر بہوش آدمیوں کو ایک خالی کمرے میں پہنچایا تھا اور پھر کمرے کو مخفل کر دیا گیا تھا اس کے بعد کافی کا دور چلا تھا گورشیو بلکل خاموش تھا لیکن اس کی آنکھوں سے خوف زدگی کا اظہار ہو رہا تھا سونیا اسے گھورتی رہی تھی لیکن کچھ بولی نہیں تھی کافی نوشی کے اختدام پر عمران نے ان دونوں سے کہا اب تم جا کر آرام کرو میں ذرا پاپا گورشیو کے ساتھ شترنج کھیلوں گا یہ ناممکن ہے سونیا بولی اگر تم خلوص نیس سے کوشش کرو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اسے پاپا کے ساتھ شترنج کھیلنے دو پاپا کا بھی دل بہل جائے گا اور کیا تونی اس وقت تم سے بھی زیادہ اقرمند معلوم ہو رہا ہے لیکن اگر انہوں نے ہوش میں آ کر شور مچانا شروع کر دیا تو انہیں بھی کھیل میں شریک کر لیں گے تم اس کی پروانہ کرو بس جاؤ چلو اٹھو مجھے سچمچ نیند آ رہی ہے تونی اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا گورشیو بلکل خاموش تھا اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عمران کے ساتھ تنہا نہ رہنا چاہتا ہو لیکن بلاکر وہ دونوں اٹھی گئے تھے سونیا نے اپنے کمرے کے دروازے کے قریب رکھ کر کہا مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا عمران حیرت انگیز ہے تونی بولا اب دیکھو پاپا سے کیا رہتی ہے اچھا شبک ہے تونی بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور آگے بڑھ گیا کیا واقعی شترنج گرشیو حق لائیا نہیں پاپا گرشیو اصل معاملہ تمہارے دونوں بچے بہت پریشان ہیں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے وہ سمجھتے نہیں تم نے میرے دوستوں کے ساتھ مناسب برتاؤں نہیں کیا تمہارے دوست نہ ہوتے تو واقعی انہیں برفی میں دفن ہونا پڑتا تم آج ہی تین آدمیوں کو قتل کر چکے ہو افا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے مرے تھے تونی کہہ رہا تھا کہ تمہارے پاس اصل ریوالور بھی تھا غلط فہمی کا علاج تو افلاتون کے باز بھی نہیں تھا تم معاملات کو سمجھے بغیر دخل اندازی کر بیٹھے ہو اسی لئے تم معاملات کو سمجھنا چاہتا ہوں اچھا یہی بتاؤ جب تمہیں علم تھا کہ تمہارے کچھ دشمن موجود ہیں تو تم اس طرح کیوں نکل کھڑے ہوئے تھے اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتے تھے اگر وہ سچ مچ یہاں موجود ہیں تو ہمیں سناٹے میں گھرنے کی کوشش کریں گے بہت خوب یہ تو خودکشی کے مترادف ہوا اوہو ہم غافل تو نہیں تھے ہمارے ساتھی بھی ہماری نگرانی کر رہے تھے تم نے وہ آدمی جو رغبی کے ساتھ دیکھے تھے وہ اس کے ساتھی ہی تو تھے اور تمہیں لاوارس سمجھ کر نظر انداز کر گئے تھے نہیں وہ میرا سراغ کھو بیٹے تھے برباری ہی اتنی شدید شروع ہو گئی تھی اور فائروں کی آوادیں سن کر تو چھوڑ ہی بھاگے تم آخر ہو کون اور کیا چاہتے ہو گرشیو جھنجلا کر بولا تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہمدرد کاش تم اس وقت ان کی شکلیں دیکھ سکتے جب تمہارے لیے پریشان تھے ہاں یہ ڈی مورا کیسا آدمی ہے میں اسے بیس سال سے جانتا ہوں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے سونیا تک تمہارے دشمنوں کی موجودگی کی اطلاع پہنچائی ہو لیکن مجھے حیرت ہے گرشیو نے متفکرانہ لہجے میں کہا اس نے تمہیں اور ٹونی کو تنہا جانے دیا تھا اور صرف گاڑی حوالے کر دی تھی نہیں یہ ڈی مورا کا انداز ہرگز نہیں ہو سکتا وہ بڑا دلے رہے تو پھر وہ نقلی ڈی مورا ہوگا عمران آہستہ سے بولا میں نہیں سمجھا گرشیو کے لہجے میں حیرت تھی دشمنوں نے تمہارے اصلی ڈی مورا کو غائب کر دیا ہوگا گرشیو کو اس نے پہلی بار ہستے دیکھا لڑکے شاید تم نے بہت گھٹیا قسم کے جاسوسی نوبل پڑے ہیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں عمران نے غسیلے لہجے میں کہا مجھے سوچنے دو ڈی مورا نے مجھے الجن میں ڈال دیا ہے ضرور سوچو عمران نے کہا اور جیب میں چیونگم کا پیکٹ ٹٹول لنے لگا تھوڑی دیر بعد گرشیو بولا جنہیں تم نے بھیوش کر دیا ہے وہ میرے غمدرد ہیں تمہارے ہمدرد تمہاری بیٹی کو ریولور دکھا کر یہاں لائے تھے عمران اسے بغور دیکھ رہا تھا اس کے اچانک خاموش ہو جانے پر بھی اسے گھورتا رہا اگر وہ ریل نہ ملی تو میں دو لاکھ ڈالر کے خسارے میں رہوں گا گرشیو بلاخر بولا میں نہیں سمجھا بچوں نے تم سے کسی آرٹسٹ کا ذکر کیا ہوگا جس نے ایک رات میرے کمرے میں گزاری تھی اہاں شاید کیا تو تھا اور اس کی لاش کچھ دنوں بعد ورف میں دبی ہوئی ملی تھی ہاں وہی اور اس کے بعد ہی مجھ پر حملہ ہوا تھا حملہ آور نامعلوم افراد تھے دراصل اس وقت بھی انہوں نے مجھے اٹھا لے جانے کی کوشش کی تھی آخر کیوں ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو ہو سکتا ہے ہمارے دشمنوں ہی کہ کوئی ایجنٹ ہو اور وہ تینوں لاشے غالباً تمہارے دوستوں ہی کی تھی تم ان کے قتل کا اعتراف کرتے ہو میں کسی بات کا اعتراف نہیں کر رہا وہ گرش یوہات اٹھا کر بولا اب میں سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتا میں کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتا میرا ذہن تو اس نامعلوم آدمی میں الجا ہوا ہے جس نے سونیا کو یہاں تمہارے دشمنوں کی موجودگی کی اطلاع دی تھی ہم خود بھی اسی کے بارے میں سوچتے رہے ہیں بلکہ آج ہم دونوں کے نکل کھڑے ہونے کی وجہ بھی یہی تھی ہم اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ ان کے ارادے کیا ہیں ورنہ ایسے موسم میں کون نکلتا ہے اس کی انگ کے لیے شاید اسی لیے سونیا کو اطلاع دی گئی تھی کہ تم لوگ اندازہ کرنے کے لیے نکلو اور گھیر لیے جاؤ اس نتیجے پر پہنچنا پڑے گا گرشیو سر ہلا کر بولا کمرے سے اچانک شور سنائی دیا تھا شاید ان میں سے کوئی ہوش میں آ کر دروازہ پیٹ رہا تھا پاپا گرشیو عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا اگر تم نے انہیں کھول دیا اگر دوسرے مسافر بھی جاک پڑے تو میں دشواری میں پڑ جاؤں گا اچھا تو پہلے مجھے یہاں سے چپ چاپ نکل جانے دو اچھا تو یہ لو ریل اور مجھے نکل جانے دو عمران نے کہا ہاں یہ ممکن ہے گرشیو نے کہا اور کسی قدر آگے جھک آیا دوسرے ہی لمحے میں جوڑو کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا تھا گرشیو آواز نکالے بغیر مو کے بل فرش پر چلا آیا اس کے بعد عمران اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا پھر وہاں اتنا شور مچا کے دوسرے مسافر بھی بیدار ہو گئے تھے سونیا اور ٹونی کو بھی اٹھنا پڑا انہیں نیند ہی کب آئی تھی وہ تو عمران کی واقسی کے منتظر تھے قیدیوں کا کمرہ کھولنا پڑا باپ اب بھی ڈائنگ ہال میں بے ہوش پڑا تھا بس پھر بات بن گئی تھی پرنا دوسرے گھاکوں کو مطمئن کرنا دشوار ہو جاتا گورشیوں نے ہوش میں آنے پر انہیں بتایا تھا کہ کچھ لٹے رے گھس آئے تھے جنہوں نے اسے اور اس کے دوستوں کو بے بس کر کے خاصی تعداد میں نقدی لوٹ لی رگبی غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا دوسروں کے چلے جانے کے بعد گورشیوں کو گھونسا دکھا کر بولا تم نے دیکھا آخر بھاگ گیا نا میں کیا بتاؤں وہ ٹونی کا دوست تھا کب سے دوست تھا تمہارا رگبی ٹونی کی طرف مڑا چار سال پہلے ہم نے کئی ہفتے روم میں اکھٹے گزارے تھے ٹونی نے جواب دیا اور اب وہ تمہارے دشمنوں کے ایجنٹ کا رول ادا کر رہا ہے تمہیں غلق سہمی ہوئی ہے مسٹر رگبی ٹونی نے کہا تو پھر کیوں بھاگ گیا رگبی حلق پھاڑ کر دھارا تم لوگوں سے خائف ہو کر بھاگ گیا ہوگا بچارا سونیا بولی تم نے اس پر چولی کا الزام لگایا تھا تمہارے ریل کہاں سے پیدا کرتا سمجھا رگبی دفتاں مسکرا کر بولا اور سونیا جھیپ کر دوسری طرف دیکھنے لگی پھر رگبی نے کسی قدر غسیلی آواز میں کہا گرشیو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ بچوں کو بھی اعتماد میں لے لو لیکن تم نہیں مانے تھے یہ بچے گرشیو دات پیس کر بولا اگر یہ بچوں کی طرح نہ رہے تو میں انہیں ٹھیک کر دوں گا سونیا اور ٹونی ایک دوسری کی طرف دیکھ کر رہ گئے کیا وہ اپنا سمان بھی لے گیا ہے رگبی نے گرشیو سے پوچھا ہاں ایک ایک چیز کچھ بھی نہیں چھوڑا میں اس کے کمرے پر ایک ندر ڈالنا ضروری سمجھتا ہوں رگبی کچھ سوچتا رہا پھر سونیا اور ٹونی کی طرف دیکھ کر کہا تم دونوں اپنے کمروں میں جا سکتے ہو سونیا کچھ کہنے والی تھی کہ ٹونی ہاتھ اٹھا کر بولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا آج کی رات خواہ مخاں تباہ ہو گئی اس نے سونیا کا بازو پکڑا تھا اور ڈائنگ ہال سے رہائشی کمروں کی طرف روانہ ہو گیا تھا سنو سونیا چلتے چلتے رکھ کر بولی کہیں وہ سچ مچ دشمنوں ہی میں سے نہ رہا ہو کہا کہ دوست اور کیسے دشمن سب کچھ بکواس ہے پاپا وغیرہ پتہ نہیں کس چکر میں ہیں میرا دماغ شلو گیا ہے سوچتے سوچتے سونیا نے کہا اور چل پڑی کچھ مت سوچو چپ چاپ جا کر سو جاؤ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا تھا بڑی دیر تک دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی تھی لیٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا بکیہ رات بیٹھ کر گزار دینا چاہتی تھی آخر عمران اس طرح کیوں چلا گیا کم از کم اسے اس پر تو اعتماد کرنا ہی چاہیے تھا یہ تسلیم کر لینے کو دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے باپ کے دشمنوں میں سے ہوگا کوئی کچھ بھی کہے لیکن وہ اپنی آنکھوں کی بناوٹ کے اعتبار سے ایماندار ہی لگتا تھا پھر اس کا ذہن اسریل کی طرف منتقل ہو گیا جس کے لیے اتنا ہنگامہ ہوا تھا آخر وہ کس قسم کی تصویریں ہو سکتی ہیں اب اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا ذکر اپنے باپ سے کرے یا نہ کرے پتہ نہیں اس سلسلے میں ٹونی کا کیا خیال ہے نہیں شاید وہ بھی نہیں بتانا چاہتا ورنہ اب تک اصل بات باپ کے گوش گدار کر چکا ہوتا سوچتے سوچتے ذہن پر نین کا غبار چھانے لگا تھا اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی صبح کو شاید کسی نے دروازے پر دستک دی تھی ورنہ وہ سوتی ہی رہ جاتی اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا ٹونی سامنے کھڑا تھا کیا آج گاہک ناشتے سے بھی محروم رہ جائیں گے اس نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج تم اپنی نگرانی میں کام کراؤ مجھے باورچی خانے کے کاموں کا سریخہ نہیں ہے باتیں بنانے کا سریخہ ہے وہ برا سا مو بنا کر بولی چلو آ رہی ہوں اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا تھا اور کچن میں پہنچ گئی تھی ٹونی کے علاوہ اس کا باپ بھی کچن میں موجود تھا اور ٹونی سے کہہ رہا تھا اگر وہ تمہارا دوست تھا تو اس طرح بھاگ کیوں گیا اس کی دانس میں اگر ہم کسی خطرے میں تھے تو اسے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اگر اس پر اعتماد کیا ہوتا تو کبھی نہ جاتا میں اب اسے تیسری پارٹی سمجھنے پر مجبور ہوں چلا گیا تو جانے دو نہ ہم بزر ہیں اور نہ کنزور ہیں سونیا بول پڑی ریل وہی نکال لے گیا ہے ہمیں یقین ہے اور اب اس کی زندگی کی زمانت نہیں دی جا سکتی رگبی کے ساتھی اسے تلاش کر کے مار ڈالیں گے سونیا تنزیہ انداز میں ہسی تھی ہاں تم دیکھ لینا لیکن تم ہمیں اصل معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دوگے پاپا تونی اسے گھورتا ہوا بولا جبکہ رگبی بھی کہہ رہا تھا کہ بچوں کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے تھا اسی سے پوچھ لینا میں کچھ نہیں جانتا وہ غسیلے لہجے میں بولا کچھ لمحے خاموش رہ کر پھر غر رایا اب کسی نئے مسافر کو کمرہ نہیں دیا جائے گا کیوں چار کمرے خالی ہیں اب خالی نہیں رہیں گے میں رگبی کے سارے ساتھیوں کو یہیں بلوا رہا ہوں دونوں نے مائن خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا کچھ بولے نہیں گرشیو چلا گیا رگبی کے چاروں ساتھی ڈائنگ ہال میں ناشتے کے منتظر بیٹھے تھے انہیں ناشتہ پہنچانے کے بعد سونیا اپنے کمرے میں چلی آئی دروادہ بند کرنے والی ہی تھی کہ رگبی سامنے آ کھڑا ہوا معافی چاہتا ہوں بیبی لیکن یہ بہت ضروری ہے ضرور ضرور اندر آ جاؤ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی شکریہ حالات نے ہمیں ایک دوسری کی طرف سے مشکوک کر دیا ہے لیکن یقین کرو ہم سب آپس میں اچھے دوست ہیں بیٹھ جاؤ شکریہ وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا عربو لیرے دولت کا معاملہ ہے کچھ کہو بھی تو تمہیں وہ آرٹس تو یاد ہی ہوگا جس نے ایک رات تمہارے پاپا کے ساتھ گزاری تھی ہاں مجھے یاد ہے اور تین چار دن بعد اس کی لاش بھی ملی تھی وہ تمہارے پاپا کے لیے اجنبی نہیں تھا پچھلی جنگ میں وہ تمہارے پاپا کے ساتھ افریقہ کے محاس پر تھا میں بھی وہیں تھا تینوں گہرے دوست تھے عدیس ابابا میں ہمیں اچانک ایک مورچے کی کھدائی کے دوران میں بہت بڑا خزانہ ملا سونے کی لاکھوں اشرفیاں پھر ایک حملے کے دوران میں ہمیں ایک دوسرے تھے بچھڑ گئے اور پھر تینوں نے اپنی اپنی جگہ دوسروں کو مردہ تصور کر لیا دوسری دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جہاں ہم نے خزانہ چھپایا تھا وہاں ہم میں سے ہر ایک کو خزانہ نہ مل سکا ٹھیرو سونیا ہاتھ اٹھا کر بولی وہ خاموش ہو گیا تو تم امریکن نہیں ہو بھلا پاپا کے ساتھ محاس پر کسی امریکن کا کیا کام امریکن تو دشمن کیم سے میں جرمن ہوں اور اب امریکی شہری جب جنگ ہو رہی تھی تو میں نازیوں کے ساتھ تھا بہرحال وہ آرٹسٹ ہی اس خزانے کو وہاں سے نکال لانے میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی اپنی جگہ پر اسے مردہ تصور کیے بیٹھے تھے لیکن وہ پچھلے سال اچانک مجھے فرانس میں مل گیا بہت خوش ہوا مجھے زندہ دیکھ کر گورشیوں کی خیریت بھی پوچھی جب اسے معلوم ہوا کہ گورشیوں بھی زندہ ہے تو اس نے بتایا کہ خزانہ ابھی تک جنگ کا تو محفوظ ہے جسے اس نے ڈولمائٹس ہی کے کسی دشوار گزار علاقے میں چھپا رکھا تھا میں ان دنوں بیمار تھا فوری طور پر اس کے ساتھ اٹلی نہیں آسکا تھا وہ مجھ سے یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ گورشیوں سے ملنے جا رہا ہے وہ وہی زمانہ تھا جب وہ تمہارے پاپا سے ملا تھا سوال تو یہ ہے کہ کسی دوسری پارٹی کو خزانے کا علم کیوں کر ہوا دفتن سونیا بولی اچھا سوال ہے ذہین لڑکی معلوم ہوتی ہو میں تمہیں بتاتا ہوں آٹس تنہا اس خزانے کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتا تھا ظاہر ہے کہ اس نے کچھ لوگوں سے مدد لی ہوگی یہ بتائے بغیر کہ ان صندوقوں میں کیا ہے لیکن وہ بعد میں کسی نہ کسی طرح اثریت سے آگاہ ہو گئے بہرحال جب وہ تمہارے پاپا سے ملنے آیا تھا تو اسے احساس ہو گیا کہ اس کا تاقب کیا جا رہا ہے پھر تاقب کرنے والوں نے اسے مال ڈالا سونیا تلخ لہجے میں بولی یہ معلوم کیے بغیر کہ اس نے خزانے کو کہاں چھپایا ہے تم بہت تیز ہو ایک بچہ بھی یہی سوال کرے گا سمجھنے کی کوشش کرو انہوں نے اس کو گھیر کر پکڑنے کی کوشش کی ہوگی فرض کرو اس نے فائرنگ شروع کر دی ہو اور تاقب کرنے والوں کو بھی بندوقیں سیدھی کر لینے پر مجبور کر دیا ہو اور پھر وہ فائرنگ کے دوران ہی میں ہلاک ہو گیا ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے سونیا کچھ دیر بعد بولی اور اب بھی سانس لے کر رہ گیا سونیا نے کہا تو اب ہم کیا کریں دیکھو وہ ریل جو میرے کیمرے سے غائب ہو گئی ہے بڑی اہمیت کی حامل تھی اور اس میں جو کچھ بھی تھا اس سے تمہارے باپ کا زیادہ تعلق ہے میں نہیں سمجھی بعض اہم دستاویزوں کی تصویر تھی تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ اگر ریل نہ ملی تو آدھا یور اب تباہ ہو جائے گا وہ تو میں نے یوں ہی تمہیں دہلانے کے لیے کہا تھا کہ شاید اس طرح ریل واپس مل جائے ورنہ سارا چکر خزانے ہی کا ہے اور تم یقین کرو کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے وہ جو چورو کی طرح بھاگ گیا اس سلسلے میں اس کی بھی زمانت دے سکتی ہوں لیکن وہ تو کہہ رہا تھا اول درجے کا احمق ہے خواہ مخواہ بکواس کرتا رہتا ہے جو چاہو اس سے کہلوا لو تو پھر یہاں اور کوئی کالی بھیر موجود ہے اور بھی تو مسافر مقین ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے اب تو نے اقلمندی کی بات کی ہے لیکن یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے ہم ان کے سامان کی تلاشی لے سکتے ہیں آج موسم کل سے بہتر ہے یہ سب باہر چلے جائیں گے ہم تینوں اگر چاہیں تو یہ کام بہ آسانی کر سکتے ہیں میں تمہارا ساتھ دوں گی شکریہ بیبی ٹونی کو بھی تم ہی آمادہ کرو موقع دیکھ کر میں تم دونوں سے آمیلوں گا وہ چلا گیا اور سونیا حالات کے اس نئے رخ کے بارے میں غور کرنے لگی نہ جانے کیوں رگبی کا بیان اسے بکواس ہی لگا تھا دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ اجنبی شکلیں بھی ہال میں نظر آئیں تھی ان میں زیادہ تر سفید بھیڑیوں کے شکاری تھے گرشیوں نے ایک بار پھر دونوں کو متنبی کیا دیکھو کمرہ کسی کو بھی نہ دینا ریجسٹر علماری میں بند کر دو کوئی کمرہ خالی نہیں ہے ایسا ہی ہوگا سونیا مسکرا کر بولی رگبی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اور تم اس سے متفق ہو کس بات سے یہی کہ ہمیں بہت موتات رہنا چاہیے ہاں اس کے بیان کے مطابق عرب و لیرے کا معاملہ ہے بہرحال ہم نے تمہاری مخالفت تو نہیں کی تھی صرف حالات سے آگاہ ہونا چاہا تھا اور تم دونوں اس بے وقوف سے آدگی پر اعتماد کر بیٹھے وہ ریل کو ڈیولپ کر لینے کے بعد بھی اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا تمہارے خیال سے اس ریل میں کیا ہوگا ہرے تم اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ سکتی گرشیوں سے گھورتا ہوا بولا ہرے اس میں اس نقشے کی مختلف تصویریں تھی جس کی مدد سے ہم خزانے تک پہنچ سکتے تھے سب چھوٹ ہے سونیا ٹونی کی طرف دیکھ کر بولی رگبی نے کہا تھا کہ اس ریل میں کچھ اہم دستویزات کی تصویر تھی گرشیوں کچھ نہ بولا اب وہ دونوں سے گھورے جا رہے تھے اس نے کچھ دربات کھنکار کر کہا رگبی نے مجھے یہی بتایا تھا اور وہ نقشے تمہاری پشت پر بنائے گئے تھے ٹونی بولا آہستہ بولو گرشیوں خوفزدہ آواز میں بولا اور چاروں طرف دیکھنے لگا کسی محلول کے ذریعے انہیں کیمرے کے حساس لینس کے لیے اُبھارا گیا تھا اور کچھ دیر بعد وہ بالکل ضائع ہو گئے تھے گرشیوں تھوک نگل کر بولا ہاں یہی بات تھی اس رات اس آرٹسٹ نے کسی خاص قسم کے محلول کے ذریعے وہ نقشے میرے پشت پر بنائے تھے جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا پر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رگبی کو یہ پیغام پہنچا دوں کہ نقشے ٹیکنیک نمبر بارہ کے ذریعے محفوظ کیے جا سکیں گے یہ ٹیکنیک نمبر بارہ کیا ہے بس گرشیوں ہاتھ اٹھا کر بولا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں اس سلسلے میں اپنی زبانیں بلکل بند رکھو اور اس مردود کو تلاش کرنے کی کوشش کرو تھوڑی دیر تک کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر انہیں دونوں ہاتھوں سے دھکیلتا ہوا بولا چلو میرے کمرے میں چلو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور گوشیوں کے کمرے کی جانب چل پڑے تھے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروادہ بند کیا تھا اور ٹونی کی طرف مڑ کر اسے گھونسا دکھاتا ہوا بولا تھا تم تم نے دیکھا تھا اسے میری پشت سے تصویریں اتارتے دیکھا تھا تم نے ہاں میں نے دیکھا تھا تم کیوں جھاکا کرتے ہو میرے کمرے میں اس لیے کہ تم بہت سادہ لوہ ہو پاپا جو بھی چاہتا ہے تمہیں علاقار بنا لیتا ہے اگر ہم تمہارے سلسلے میں جاکتے نہ رہیں تو تم غرق ہو جاؤ پکواس بند کرو بیٹھو اور میری بات غور سے سنو تم نے اس سے انوکھے وقعے کا ذکر ضرور کیا ہوگا ہرگز نہیں میں یقین نہیں کر سکتا گوشیوں پیر پٹھک کر بولا اگر ریل نہ ملی تو تم دونوں کی کھالے اتار دوں گا یہ زیادتی ہے پاپا سونیا روحاسی ہو کر بولی تم خامخہ ہم پر ایسی ذمہ داری نہ ڈالو جو کچھ کہنا ہے کہہ چکا جاؤ اسے تلاش کرو ٹونی کا چہرہ غصے سے سرکھ ہو گیا تھا اس نے سونیا کو چلنے کا اشارہ کیا تھا اور خود تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اب سونیا اسے اپنے کمرے میں لائی اور آہستہ سے بولی میں نے کہا تھا کہ بات چھپی نہ رہ سکے گی پھر تم اول درجے کے احمق ہو تمہیں کیا ضرورت تھی اس بات کا تذکرہ کرنے کی کہ تم نے پاپا کی پوچھ سے تصویر لینے کا مندر دیکھا تھا سب ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا کیا دیکھ لوگے کچھ بھی نہیں چلو اسے تلاش کریں یہ تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پاپا کو ربی یا اس کے ساتھیوں سے کوئی خطرہ نہیں دوپہر کا کھانا انہوں نے ایک تفریقہ میں کھایا تھا اور وہیں سے کھلاریوں کے ساتھ اس کی انگ کے لیے روانہ ہو گئے تھے سونیا اور ٹونی کے درمیان زیادہ سے زیادہ دزگس کا فاصلہ رہا ہوگا اور وہ زور زور سے باتیں کرتے ہوئے دوڑے جا رہے تھے کتنے دنوں بعد کھلی فضا میسر آئی ہے سونیا کہہ رہی تھی چلتی رہو آج دور تک خبر لیں گے ان کے چاروں طرف لوگ دوڑ رہے تھے بستی بہت پیچھے رہ گئی تھی دفتن ٹونی اس کے برابر پہنچ کر بولا تم نے کچھ محسوس کیا کیا وہ چوک پڑی ذرا ان پانچوں کو دیکھو کیا یہ اسی طرح نہیں چل رہے جیسے ہم کو نرگے میں لے رہے ہیں سونیا ادھر ادھر ندر دوراتی ہوئی بولی ضروری تو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہم گھیرے جا رہے ہیں میں ان میں سے ایک آدمی کو پہچان رہا ہوں وہ دیکھو وہ خوفناک شکل والا شکاری دوپہر کو وہ ہمارے ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہاں تھا تو شاید سونیا بلبلائی اور یہ بہت برا ہوا یہ رقبی کے مخالفین ہی معلوم ہوتے ہیں دیکھا جائے گا سونیا اکتا کر بولی آخر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں مٹر پلاؤ پکانے کی ترقی پوچھیں گے ٹونی کچھ نہ بولا اور وہ بدستور دورتے رہے پانچوں آدمی آہستہ آہستہ ان کے گرد اپنا گھیرہ تنگ کرتے جا رہے تھے عمران کا ریبولور تھا تو تمہارے پاس سونیا کچھ دیر بعد بولی نہیں تو اس نے واپس لے لیا تھا تب تو اچھا بڑا شکاری چاکو وہ تھیلے میں ہے میرے پاس بھی ہے جتنی دیر لڑ سکیں گے ضرور لڑیں گے اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ارادہ تشدد ہی کرنے کا ہو ممکن ہے صرف پوچھ گچھ کریں رقبی سے متعلق پھر وہ سب ان کے بہت قریب آگئے اور انہیں رکنے کا حکم دیا رکھی جاؤ سونیا بولی تھی پانچوں بھی آرکے اور دفتن ان میں سے ایک نے خوفناک شکل والے شکاری سے پوچھا تم کون ہو پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو شکاری نے سرد لہجی میں کہا تم ہمارے ساتھ کیوں ہو دوسرا بولا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں ان دونوں کے ساتھ ہوں شکاری نے کہا اور ٹونی اور سونیا حیرت سے گنسرے کی طرف دیکھنے لگے کیوں گرشی اور جونئر میں تمہارے ساتھ ہوں نا دفتن خوفناک شکل والے شکاری نے ٹونی سے پوچھا ہاں کیوں نہیں سونیا جلدی سے بولی لیکن جہاں سے ہم چلے تھے وہاں تم ان کے ساتھ نہیں تھے چاروں میں سے ایک بولا ہاں وہاں میں نہیں تھا راستے میں ملاقات ہوئی تھی اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ تم لوگ انہیں گھیر رہے ہو تو پھر مجھے دیکھنا ہی پڑا تم کیا دیکھوگے یہی کہ تم لوگ ان بیچاروں کو کیوں گھیر رہے ہو بڑی مشکلوں سے تو یہ آج چھٹی منا سکے ہیں ہم انہیں گھیر رہے ہیں اور تم ان کی حمایتی ہو ہاں میں تم لوگوں کو یہی ذہن نشین کرانا چاہتا تھا کہ یہ بچے تنہا نہیں ہیں سونیا نے ایک بار پھر اس اجنبی ہمدرد کو غور سے دیکھا پھولی ہوئی بدوضہ ناک کے نیچے لٹکی ہوئی موچیں اتنی گھنی تھیں کہ دہانہ چھپ کر رہ گیا تھا ناک موچوں اور تھوڑی کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا اچھی بات ہے تو کرو حمایت ان میں سے ایک نے کہا اور اپنی اسٹک اس کے سر پر دے مارنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے میں اسٹک اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی اور پھر اجنبی کے اسٹک خود اس کے سر پر آئی تھی اور اس کے بعد وہ چاروں ہی اس پر ٹوٹ پڑے تھے دوہدن سونیا نے ٹونی کو للکارا تم کیا کھڑے مو دیکھ رہے ہو اس کی مدد کرو نہیں انہوں نے اجنبی کی غرہت سنی تم دونوں اس کھیل سے الگ ہی رہو انہوں نے قبائلی لوگ و فوناٹا کی غیرت کو للکارا ہے وہی ان سے نپٹ لے گا اب عالم یہ تھا کہ اس پر تڑا تڑ اسٹکیں برس رہی تھی جنہیں وہ اپنی اسٹکوں پر روک رہا تھا اور کبھی کبھی اس کی ایک آدھ اسٹک ان کے سروں پر بھی پڑ جاتی تھی تونی سونیا کے قریب پہنچ کر بولا اکلمندی کا یہی تقاضہ ہے کہ ہم دونوں نکل چلیں نہیں یہ مناسب نہیں وہ ہمارا حلیس ہے ہوگا لیکن ہم اسے نہیں جانتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ہمیں جانتا ہے دیکھو بیوقوفی سے بعد آ جاؤ خیر میں تو چلا تونی نے مخارف سمت میں دو لگائی تھی مجبورا سونیا کو اس کی تقلید کرنی پڑی تنہا تو نہیں رہ سکتی تھی وہ دونوں تیز رفتاری سے بستی کی طرف جا رہے تھے اچانک کوئی بڑی تیزی سے ان کے درمیان سے نکل کر برک رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا وہ ہی تھا تونی کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ کون سونیا حکلائی وہی خوفناک شکاری وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا پھر ایک نشیب میں انہوں نے اسے چھلانگ لگاتے دیکھا تھا واہ کیا اسٹائل تھا تونی کیا اٹھا ہاں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکیں گے یہ رغبی کا بچہ پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گیا یہ خزانے والی بات میرے حلق سے تو اترتی نہیں پتہ نہیں کیا چکر ہے لیکن میری چھٹی حص یہی کہتی ہے کہ پاپا خطرے میں ہے خود انہیں اس کا احساس نہیں ہے ہو بھی تو اب کیا کر سکتے ہو کسی معاملے میں بری طرح علج گئے ہیں اس ریل سے متعلق بھی دونوں کے بیانات میں تعداد موجود ہے رغبی نے کچھ کہا تھا اور پاپا دوسری ہی کہانی سناتے رہے تھے صرف ہمیں مطمئن کرنے کے لیے پھر انہوں نے بھی اسی نشیب میں چھلانگیں لگائیں جس میں کچھ دیر قبل اجنبی شکاری چھلانگ لگا کر ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا تھا وہ نیچے پہنچے اور ٹونی سونیا کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا چلا گیا ٹونی ٹونی سونیا چیخنے لگی وہ تیزی سے ملا اور اس کی جانے بڑھتا چلایا سونیا رک گئی تھی وہ دیکھو اس ٹیلے کی پیچھے اس نے بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر کہا ایک وزری بھوٹ دکھائی دے رہا تھا لل لاش ٹونی حک لیا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی زخمی ہو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اگر وہ لوگ آ گئے تو انہیں آنا ہوتا تو اب تک آ بھی چکے ہوتے چلو دیکھیں ٹونی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ ٹیلے کی طرف بڑھا تھا اور انہیں پورا آدمی نظر آ گیا جو برف پر اوندھا پڑھا تھا ساس تو لے رہا تھا شاید سونیا بولی اسے سیدھا کرو ٹونی نے توان کران اسے سیدھا کیا تھا ارے یہ تو عمران ہیں دونوں نے بیق وقت کہا کیا ہوا ہے ارے ارے تم یہ کیا کرنے لگے پہلے میں اس کی جامعہ تلاشی لوں گا ٹونی نے پرسکون لہجے میں کہا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا فیلحال یہی سمجھ لو جس ریل کے لیے ہماری دربدری ہوئی ہے پہلے وہ ہمارے قبضے میں آنی چاہیے اور پھر وہ سچ مچ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا ریل اس کے تھیلے سے برامت ہو گئی تھی وہ مارا کیا مطلب ریل مل گئی اور شاید ابھی اسے ڈیولپ بھی نہیں کیا گیا اچھا تو پھر چلو چپ چاپ نکل چلتے ہیں ٹونی ریل کو اپنے تھیلے میں ڈالتا ہوا بولا میں اس کو یہاں اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی تم پاگل ہو گئی ہو چلو یہی سمجھ لو میں تو اسے ہوش میں آئے بغیر یہاں سے ہل بھی نہیں سکتی جہنم میں جاؤ کہہ کر ٹونی نے تنہا ہی دور لگا دی تم سے خدا سمجھے گا تم پر خزانے کا پھو سوار ہو گیا ہے تمہیں سفید بھیڑیے پھار کھائیں گے ٹونی کی آواز دور سے آئے میں سفید بھیڑیے کو پھار کھاؤں گا بھی ہوش عمران کی ہونٹ ہلے تھے ارے سونیا اچھل پڑی آہا وہ اٹھ بیٹھا میں زندہ ہوں وہ وہ تمہارے تھیلے میں ریل نکال لے گیا مجھے معلوم ہے پہلے بھی بھی ہوش نہیں تھا یعنی یعنی کہ میں یہی چاہتا تھا کہ ریل رگبی تک پہنچ جائے ورنہ تم لوگ دشواریوں میں پڑھو گے لیکن وہ خزانے والی بات کیا تھی افو سمجھ بھی نہیں آتا کہ آخر اتنی تیزی سے یہ سب کیا ہو رہا ہے خزانے والی بات اچھی لڑکی سونیا نے رگبی کا بیان دھوراتے ہوئے اپنے باپ کے بیان کا تعداد بھی گوش گزار کر دیا تمہارا باپ خطرے میں ہے اچھی لڑکی اور بھائی کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے لیکن آخر تم نے ریل کیوں واپس کر دی جانے دو مجھے اس کی پروا نہیں میں تم لوگوں کا خیر اندیش ہوں تو پھر اب اٹھ چلو تھوڑی دیر بعد اندھیرہ پھیل جائے گا تونی کی یہی صدا ہے کہ تم بھی واپس نہ جاؤ اوہو یہ کیسے ممکن ہے اسی طرح جیسے اس کا تمہیں چھوڑ بھاگنا ممکن ہے پاپا کو معلوم ہوگا تو وہ ادھر دورے آئیں گے آنے دو اتنی دیر میں ہم کئی اور ہوں گے اور یہاں ایسے نشانات چھوڑ جائیں گے جیسے تمہیں سچمچ بھیڑیوں نے چیڑ پھار کھایا ہو تم کیسی باتیں کر رہے ہو ٹھیک کہہ رہا ہوں تمہارا اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا کم از کم اس نسل کا ایک فرد تو زندہ بچ جائے کیوں دہلا رہے ہو مجھے میں واپس جاؤں گی میرے ساتھ چلو آخر کیوں کیا میں تمہیں براد بھی لگتا ہوں اس سے کیا بحث کہ تم برے آدمی ہو یا نہیں مجھے بہرحال واپس جانا ہے اچھا تو جاؤ تم نہیں چلوگی میرے ساتھ مجھے جان دینی ہے کیا ایک طرف رگبی ہے اور دوسری طرف اس کے دشمن اپنا سینڈوچ نہیں بنوانا چاہتا پھر سونیا کو وہ شکاری یاد آ گیا جس نے کچھ دیر پہلے ان کی حمایت کی تھی اس کا ذکر سنتے ہی امران نے ریڈی میٹ میک اپ نکالا اور ناک پر جماتا ہوا بولا یہ لو شکاری بھی حاضر ہے اوہ تم آخر ہو کیا چیز اتنے جاسوسی نوبل پڑے ہیں میں نے یقین نہیں آتا کہ تم وہی ہو جو نظر آتے ہو اچھا یہاں سے کھسک چلو تھوڑی دیر بعد تمہیں یہاں ایک نیا ڈراما دکھاؤں گا کہاں چلوگے اس تودے کے پیچھے امران نے بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر کہا ایسی آرام دے قیامگاہ تلاش کی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ گی میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو امران نے اس کا بازو پکڑ کر اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہا جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں تم لوگوں کا فائدہ ہی ہے نقصان نہیں کچھ دیر بعد وہ غار میں داخل ہو رہے تھے سونیا بولی کیا یہ ضروری ہے کہ دوسروں کو اس غار کا علم نہ ہو بھیڑیوں سے خالی کرایا ہے یہ دیکھو وہ ٹورچ روشن کرتا ہوا بولا دو مردہ بھیڑیوں پر روشنی پڑی تھی میں کہتی ہوں تم نے اسے ریل کون لے جانے دی جب رب بھی اسے ڈیولپ کرنے بیٹھے گا تو مزہ آ جائے گا میں نہیں سمجھی بعد میں سمجھا دوں گا تم یہیں ٹھہرو میں ان دونوں بھیڑیوں کو وہیں پھیک آؤں جہاں تم نے مجھے پڑا دیکھا تھا اس سے کیا ہوگا کیا تم سمجھتی ہو کہ ٹونی واپس نہیں آئے گا تمہارے رک جانے کے بنا پر وہ سبی دوڑے آئیں گے پتہ نہیں کیا ہے تمہارے دل میں وہ طویل سانس لے کر بولی وہ دونوں بھیڑیوں کو گھسیٹا ہوا باہر نکل گیا تھا سونیا اندھیرے میں دم بخوت کھڑی رہی عجیب سی بو چاروں طرف پھیلے ہوئی تھی جس سے اس کا دم گھٹ رہا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے غار کے دہانے پر آہچ سنی کون ہے اس نے جی کڑا کر کے پوچھا میرے علاوہ اور کون ہوگا عمران کی آواز آئی ہیرو میں روشنی کے دیتا ہوں اور بدبو کا بھی انتظام کروں گا میرے پاس خجبودار دھوئے والی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو میرا دم گھٹ رہا ہے سب سے پہلے عمران نے مومبتی روشن کی تھی پھر خجبویں سلگانے لگا تھا مدھم سی روشنی میں سونیا کو وہاں خاصا سامان نظر آیا ایک آئل اسٹوف کیتلی کچھ برطن اور محفوظ کی ہوئی غزہ کے کچھ ڈبے ایک طرف ایک بستر بھی پڑا ہوا تھا کیا یہاں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے سونیا نے پوچھا نہیں تو یہ سارا سامان میرا ہی ہے میں نہیں سمجھ سکتی کہ آخر تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو خانہ بدوشی کا لطفی اٹھانے کے لیے تو یہاں آیا ہوں تمہارے ہوتل میں یوں ہی کمرہ لے لیا تھا آخر سامان تو بستی ہی سلانا پڑتا لہذا اپنے ہوتل میں قیام کو ایک طرح کا پڑاؤ سمجھ لو میں یہاں کئی دنوں سے ہوں آج اتفاقا کچھ بھیڑیے بھی یہاں گھسائے تھے تم ضرور کوئی غیر ملکی جاسوس ہو تھا تو نہیں لیکن اب بننا بھی پڑے گا رگبی اور اس کے ساتھیوں کے تیور مجھے اچھے نہیں معلوم ہوتے یعنی وہ بلااخر دشمنی پر اتر آئیں گے ہاں میرا بھی یہی خیال ہے ذرا وہ ریل تو ضائع ہونے دو آخر وہ کس طرح ضائع ہوگی جیسے ہی سلوشن میں ڈالی جائے گی بھک سے جل اٹھے گی ایسی ہی کروائی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ اس کا مقصد ربی اور اس کے ساتھیوں کے لیے چیلنج انہوں نے میری توہین کی ہے تو تم نے ریل کو دیکھے بغیر ضائع کیوں کر دینا چاہا ہے میں تو اس کے پوزیٹیف بھی نکال چکا ہوں مجھے بھی دکھاؤ وہ مستبرانہ انداز میں بولی روشنی نا کافی ہے تم نے یہ پرنٹ کبر کہاں بنائے ٹونی کے ڈاکرون میں جب تم لوگ مجھے تلاش کرتے پھر رہے تھے میں ٹونی کے ڈاکرون میں کام کر رہا تھا اگر اس وقت کوئی ادھر بھی گھوم جاتا تو اپنی سزا کو پہنچتا ممران سر ہلا کر بولا اچھا تم یہ بتاؤ ان اطراف کے بارے میں تمہاری معلومات کیسے ہیں شاید ٹونی سے زیادہ معلومات رکھتی ہوں بچپن سے اب تک انہی برف پوش پہاڑوں میں دورتی پھری ہوں ٹھیک ہے شاید مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہو آخر بات کیا ہے تم نے شاید کسی ٹیکنیک نمبر بارہ کا ذکر کیا تھا فوٹوگرافی کی سلسلے میں ہاں ہاں یہ ٹیکنیک جرمن جاسوسوں نے پچھلی جنگ میں اختیار کی تھی کسی قسم کے محلول سے انسانی جسموں پر لکھا کرتے تھے اور وہ لکھائی غائب ہو جاتی تھی پھر وہ دوسرے کسی محلول کے ذریعے اسے دوبارہ اجاگر کر کے خاص قسم کے کیمرے سے تصویریں لی جاتی ہیں محلول نمبر ایک کی لکھائی سالہ سال تک انسانی جسم پر موجود رہتی ہے اس وقت تک ضائع نہیں ہوتی جب تک محلول نمبر دو کے ذریعے تصویریں نہیں اتار لی جاتی تمہاری معلومات بہت وسیع ہیں میں نے اس سے متعلق جھاپک ڈائجسٹ میں ایک مضمون پڑھا تھا مجھے تو اب تم سے بھی خوف معلوم ہونے لگا ہے ذرا میری طرف دیکھ کر کہنا سچ کہتی ہوں وہ دبردستی ہنسی تھی اچھا اب آؤ چلیں شاید وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے کون تمہاری تلاش میں آنے والے اوہ ہاں وہ چونک پڑی تھی اور تمہیں وہاں نہ پا کر ان کا ردعمل دیکھنا ہے اور تمہیں یہ دکھانا ہے کہ وہ لوگ کس حد تک تم لوگوں کے دوست ہیں خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا کبھی اول درجے کے بے وقوف معلوم ہوتے ہو اور کبھی بہت اقلمن اگر مجھے لکھنا آتا ہوتا تو تم پر ایک کتاب لکھتی اور اس کا نام رکھتی ماسون درندہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر جاتی ہو چلو میرے ساتھ میں اس وقت خود کو شرلہ خونس محسوس کر رہا ہوں میرا موٹ چوپٹ نہ کرو اب کہاں چلوں وہ کراہی ایک جگہ چھپ کر دیکھیں گے تمہیں تلاش کرنے والوں کو وہ باہر نکلے اور مختلف تودوں کی آر لیتے ہوئے ایسی جگہ آ پہنچے جہاں سے وہ جگہ صاف نظر آ رہی تھی سونیا نے دونوں مردہ بھیڑیے بھی دیکھے کب تک یہاں کھڑے رہیں گے اس نے زچ ہو کر پوچھا میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ اب پہنچنے ہی والے ہوں گے سنو بدھو ضروری نہیں کہ تمہارا ہر اندازہ درست ہی نکلے رگبی کو میری بلکل پروانہ ہوگی سب سے پہلے وہ اس فلم کو ڈبلپ کرنے کے چکر میں پڑ جائے گا ہرگز نہیں میری اکل کہتی ہے ٹونی نے یہاں سے جا کر کہا ہوگا کہ میں ایک جگہ بہوش پڑا ہوں اور سونیا میری نگرانی کر رہی ہے خود اس نے یہی مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے ریل ان لوگوں تک پہنچا دے سونیا نے اسے آنکھیں پھار کر دیکھا تھا اور بولی تھی مجھے حیرت ہے کہ تم اتنے تھوڑے سے وقت میں اس کی فطرت سے پوری طرح واقف ہو گئے ہو دیکھا کیسی رہی امران بچکانہ انداز میں ہس پڑا ایسی معصومیت سے باتیں کر جاتے ہو جیسے ریکارڈ بچ گیا ہو اور کیا لیکن دنیا میری قدر کبھی نہ کر سکے گی شکل ہی ایسی ہے شکل تو بہت پیاری ہے تمہاری وہ اس کے گال میں چٹکی لے کر بولی نوج خسوڑ کی نہیں ہوتی امران نے سسکی لے کر کہا سونیا ہس پڑی بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہو تم پچھلے سال ایک بھیڑ میرے پیچھے پڑ گئی تھی جدر جاؤ پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے مجبوراں میں نے قصابوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا پھر تو ایسی غائب ہوئی ہے کہ آج تک نہیں دکھائی دی اور تم مجھے بھیڑ کہہ رہی ہو اوہو وہ دیکھو وہ آ رہی ہیں سات آدمیوں کی پارٹی دیکھتے ہی دیکھتے مردہ بھیڑیوں کے قریب پہنچ گئی تھی وہ ان کی آوازیں بہ آسانی سن سکتے تھے یہی وہ جگہ ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے تونی کی آواز آئی ٹھیک اسی وقت اس کے باپ نے اپنی اسکینگ سٹک اس کی پشت پر رسید کی تھی اور وہ اندھے موبر پر گر پڑا تھا سونیا کو ہسی آگئی لیکن اس نے خیال رکھا تھا کہ آواز بلند نہ ہونے پائے دوسری طرف اس کا باپ چیخ رہا تھا حرام زادے تونیوں سے تنہا چھوڑا ہی کیوں تھا اس نے دوسری بار اسٹک اٹھائی تھی لیکن رگ بھی بڑی پھرتی سے ان کے درمیان میں آتا ہوا بولا اس نے بہت عقلمندی کا کام کیا تھا بس اندازے کی غلطی ہو گئی تھی کہ وہ کتنی دیر بے ہوش رہ سکے گا تم اپنی بقواس بند کرو اس کا باپ دھاڑا اگر سونیا نہ ملی تو میں اسے جان سے مار دوں گا اور ہاں مجھے اب تمہارے معاملات سے کوئی سرکار نہیں سب کچھ جائے جہنم میں غصہ تھوک دو میرے دوست اور تھنڈے دماغ سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو تونی اٹھ گیا تھا لیکن باپ کی اسٹک کی پہنچ سے دور جا کھڑا ہوا تھا شرمندگی نے اس کی زبان ہی بند کر دی تھی اب مجھے کیا کرنا چاہیے سونیا مستبرانہ انداز میں بولی پاپا سچمچ اسے بہت ماریں گے لہو لوحان کر دیں گے اچھا ہے تھوڑی بہت صدا تو ملنی ہی چاہیے اسے آخر خزانے میں حصہ بھی تو بٹائے گا نا بڑے بے درد ہو تم میں تو جا رہی ہوں ٹھہرو عمران اس کا بازو پکڑ کر بولا یوں نہیں جانا ہی ہے تو بہوش ہو کر جاؤ تاکہ انہیں میرا پتہ نہ بتا سکو تو تم مجھے بہوش کروگے ہرگز نہیں تم خود ہی بہوش بن جانا اور ہوش میں آنے کے بعد انہیں بتانا کہ میں نے تمہاری کنپٹی پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا اس کے بعد کے حالات کا تمہیں علم نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن تم جاؤگے کہاں میری فکر نہ کرو کسی وقت بھی تم لوگوں سے زیادہ دور نہ رہوں گا اچھی بات ہے تمہیں ہوئی بہوش یہاں نہیں دوسری جگہ آو میرے ساتھ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ تمہیں زیادہ دیر تک برف پر پڑا نہ رہنا پڑے جلدی ان کی نظر تم پر پڑ جائے ذرا ذرا سی بات کا خیال رکھتے ہو اس نے پھر اس کے گال میں چھٹکے لی اب میں چیخ پڑوں گا ہاں ایک مناسب جگہ پر وہ بہوش ہو گئی تھی اور عمران کسی طرف کھسک گیا تھا ارے ادھر دیکھو دفتن اس نے کسی کی آواز سنی اور پھر سب اس کے قریب آ پہنچے دیکھو کہیں چوٹ تو نہیں آئی یہ اس کے باپ کی آواز آئی اور پھر وہ اسے اٹھانے ہی والے تھے سونی سونی باپ مستبرانہ انداز میں اس پر جھک پڑا آوازیں نہ دو خاموشی سے ہوش میں آنے دو رگبی بولا پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھ بیٹھی اور حیران حیران آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی رگبی نے فوراں عمران سے متعلق پوچھ گچھ شروع کر دی گورشیوں سے قہر آلود نظروں سے گھور کر رہ گیا کچھ بولا نہیں ہوش میں آتے ہی اس نے اپنی چیزوں کا جائزہ لیا تھا سونیہ بولی اور مجھ سے کہا تھا کہ اس کی کوئی چیز غائب ہو گئی ہے مجبوراں مجھے ٹونی کا نام لینا پڑا کہ وہ بھی یہاں موجود تھا بس اس نے اٹھ کر میری بائیں کنپٹی پر ایک ہاتھ رسید کر دیا پھر میں نہیں جانتی کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا تو میں ٹونی کا نام نہیں لینا چاہیے تھا رگبی نے غسیلی آواز میں کہا اور گورشیوں بول پڑا اے تم اس سے اس لہجے میں گفتگو نہ کرو خاموش رہو رگبی غر رایا اس کے تیور بہت خراب تھے لیکن پھر اس نے بات نہیں بڑھائی تھی واپسی خاموشی ہی سے ہوئی تھی ہوتل پہنچ کر رگبی نے ٹونی سے کہا تھا مجھے اپنے ڈاک روم میں لے چلو چلو تم یہی ٹھہرو سونیہ جلدی سے بول پڑی کہ کیوں ٹونی حق لیا تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں مستر رگبی جانتے ہیں کہ ڈاک روم کہاں ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے تمہاری ضرورت نہیں رگبی کہتا ہوا آگے بڑھ گیا میں آرام کرنا چاہتی ہوں سونیہ نے گورشیوں کی طرف دیکھ کر کہا ہاں تم اپنے کمرے میں جاؤ سونیہ نے ٹونی کو بھی ساتھ ہی چلنے کا اشارہ کیا تھا اور کمرے میں پہنچ کر اسے خون خوار نظروں سے گھورنا شروع کر دیا تھا تم اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو ٹونی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا تم سے جو ہماکت سرزد ہوئی تھی اب اس کا نتیجہ بھکتنے کے لیے تیار رہو میں ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے اب تم دیکھو گے چلو پاپا کے کمرے میں چلو اب وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں وہ ڈائننگ ہال میں ہیں ابھی جو کچھ بھی ہوگا وہی ہوگا کیا ہوگا رگبی ڈاک روم میں ہے نا ہاں تو پھر جب وہاں سے برامد ہوگا تو وہ جملہ پورا نہیں کر سکی تھی کوئی دروازے کو تھکا دے کر اندر گسایا تھا یہ کیا بے اُدگی ہے تونی اچھر پڑا اس طرح آنے والا رگبی کے ساتھیوں میں سے تھا چلو بوس نے تم دونوں کو طلب کیا ہے وہ تمہارا بوس ہوگا ہمارا نہیں ہے تم فوراں کمرے سے نکل جاؤ اور اجازت لے کر دوبارہ اندر آؤ چلو وہ اپنے بغلی ہولسٹر کو تھپکی دے کر کر رایا کہاں چلیں سونیا جھنجلا کر بولی اپنے پاپا کے کمرے میں چلو سونیا نے تونی کی طرف دیکھ کر کہا باپ کے کمرے میں رگبی اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا اور باپ کے چہرے پر شدید ترین الجھن کے آثار تھے اس نے ان دونوں کو مستبرانہ انداز میں دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں رگبی تونی کو گھورے جا رہا تھا یہ تم لوگ میرے ساتھ کس قسم کا کھیل کھیل رہے ہو اس نے بلاخر کہا کیسا کھیل تونی کے لہجے میں حیرت تھی وہ ریل کیسی تھی کیا مطلب کیا وہ بھی جالی تھی نہیں تھی تو وہی ریل مجھے یقین ہے لیکن جس طرح ضائع ہو گئی اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو جیسے ہی سلوشن میں ڈالا بھک سے شولہ بن کر ضائع ہو گئی ناممکن دفتن گرشیو پیر پٹک کر دھارا اس طرح تم مجھے الگ کر دینا چاہتے ہو ہوش کے ناکھل لو گرشیو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ریل پر قبضہ کر لینے کے بعد تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے رگبی اسے خونخوار نظروں سے گھول کر رہ گیا اس کے چاروں ساتھیوں کے تیور بھی اچھے نہیں تھے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا اس طرح تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے بھی اس اجنبی کی مدد سے ریل پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں کاٹ دینا چاہتے ہو ازایا ہونے والے ریل وہ نہیں تھی جو میری کیمرے سے چڑھائی گئی تھی گرشیو تھوک نکل کر رہ گیا لا جواب ہو گیا تھا سونیا پسپائی کا انداز محسوس کر کے تر سے بولی تم سب جاؤ جہنم میں نکل جاؤ ہمارے اٹل سے ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور اگر تم نے جھگڑا کرنے کی کوشش کی تو پولس تم سے نپٹ لے گی ٹھیک ہے رگبی برا سامو بنا کر بولا ہم چلے جائیں گے لیکن تم لوگ اسی وقت تک محفوظ ہو جب تک ہم یہاں ہیں یہ مت بولو کہ کچھ دشمن باہر بھی تاک میں ہیں تم تینوں تو چوٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دیے جاؤ گے سونیا کے ذہن کو جھٹکا سا لگا تھا بات تو ٹھیک ہی تھی وہ چلے جاتے تو وہ سر پر سوار ہو جاتے جنہوں نے اس کے باپ کو گھیرا تھا حالات خراب کرنے سے کیا فائدہ مسٹر رگبی دفتن وہ سمالہ لے کر نرم لہجے میں بولی جائیں گے اب تم نے اقلمندی کی بات کی ہے رگبی مسکر آیا مجھے تسلیم ہے کہ ہم دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہمیں اسی لیے اس حال میں ملا ہو کہ ہم پھر ایک غلط ریل حاصل کر کے بے وقوف بن جائیں واقعی تم ان دونوں سے زیادہ اقلمند ہو لہٰذا اب یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے یہ بقواس ہے اچھا تو تم لوگ شروع کر دو اپنا کام رگبی نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا وہ چاروں اس کے باپ اور بھائی پر ٹوٹ پڑے انہیں پچھاڑا اور ان کے سینوں پر سوار ہو کر چاکو کھولنے لگے دونوں کی گردنیں کٹ دی جائیں گی رگبی سونیا کو گھورتا ہوا غر رایا نرم نہیں وہ رہا سی ہو کر چیخی ٹھہرو دووتن بائیں جانب سے غرار سنائی دی وہ سب بھکلا کر ادھر متوجہ ہو گئے ایک علماری کا دروازہ کھلا تھا اور ایک خوفناک شکل والا آدمی اس میں سے برامت ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریولور کا رخ رگبی کی کھوپڑی کی طرف تھا ان دونوں کو چھوڑ کر ہٹ جاؤ اور اپنے چاکو فرش پر ڈال دو اس نے خونخوار لہجے میں کہا سونیا نے اسے پہچان لیا تھا یہ وہی شکاری تھا جس نے اس کی ان کے دوران میں نامعلوم آدمیوں کے خلاف ان کی مدد کی تھی رگبی کے ساتھیوں نے بے چونچرہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چاکو فرش پر ڈال دیئے اب تم ان سبوں کے ہاتھ پشت پر باندو شکاری نے تونی سے کہا نہیں نہیں گورشیو جلدی سے بولا میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو میرے دوستوں کے ساتھ برا برتاؤں مت کرو گورشیو تم بکواس کر رہے ہو رگبی بولا اگر تم اسے نہیں جانتے تو پھر اس کمرے میں اس کا کیا کام میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں شکاری نے سرد لہجے میں کہا ملکل موت نام ہے تونی میں نے تم سے کہا تھا کہ پانچوں کے ہاتھ پشت پر باندو نہیں تونی یہ نممکن ہے گورشیو پھر بولا لڑکی شکاری نے سونیا سے کہا بورے کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ پہلے اسے ہی گولی مار دوں گا پاپا باہر چلو سونیا اسے دروازے کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی دیکھو چلو ورنہ میں اپنے کپڑے چیر پھار کر باہر نکل جاؤں گی وہ گورشیو کو کمرے سے نکال لائی یہ تم کیا کر رہی ہو پتہ نہیں وہ کون ہے گورشیو مردسی آواز میں بولا دوست ہی ہے تم فکر نہ کرو چلو میرے کمرے میں خداوند کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں خزانے آسانی سے نہیں مل جاتے میں نے ان کے بارے میں کئی نوول پڑے ہیں وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی اور آرام کرسی پر بیٹھاتی ہوئی بولی تھی تم اب بالکل بے فکر ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا تونی ان میں تنہا رہ گیا ہے مجھے جانے دو علماری میں سے برامت ہونے والا سب کو سمحال لے گا آخر وہ ہے کون میں نہیں جانتی لیکن کچھ دیر پہلے بھی وہ ہماری جانے بچا چکا ہے کیا تونی نے تمہیں اس کے مطالق کچھ نہیں بتایا نہیں سونیا نے اسے خوفناک شکل والے شکاری کی کہانی سناتے ہوئے کہا وہ کوئی بھی ہو ہمارا ہمدرد ہے آج کل ہمارے ہمدرد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے امران ہی جیسا ہمدرد ہوگا سونیا کچھ نہ بولی اسے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا اسے حیرت تھی کہ امران ہوتل میں کب اور کس طرح داخل ہوا شاید کسی نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا دیکھتا تو خاصہ ہنگامہ برپا ہو جاتا کیونکہ رگبی اور اس کے ساتھی دوسرے مسافروں سے بہت زیادہ پوچھ گچھ کر چکے تھے تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی آجاؤ سونیا نے اونچی آواز میں کہا اور دوسرے ہی لمحے میں ٹونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی ارے وہ امران ہی ہے ان کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے اس نے کہا کیا مطلب سونیا بھوکرا کر کھڑی ہو گئی اب وہ بھی ہم میں شامل ہو گیا ہے مسٹر رگبی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں اس کے ساتھی بھی خوش ہیں اور امران کے بھید بدلنے کی صلاحیت کے موطرف ہو گئے ہیں یہ امران آخر ہے کیا بلا گورشیو جنجلا کر بولا اب اس نے اپنے بارے میں سچی بات بتا دی وہ اسٹیج کا اداکار ہے لیکن ہم سے کیا سروکار وہ بھی خزانے میں حصہ بٹانا چاہتا ہے یہ ناممکن ہے گورشیو پیر پٹک کر بولا تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے رگبی اسے تسلیم کر چکا ہے میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا گورشیو اٹھتا ہوا بولا وہ کہاں ہے تمہارے ہی کمرے میں میں امران کو پولس کے حوالے کر دوں گا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے پاپا سونیا کسی قدر دشت لہجے میں بولی بکواس مت کرو لڑکی ورنہ زبان کیچ لوں گا گورشیو دھاڑا تونی نے آنکھ مار کر سونیا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا گورشیو دن دناتا ہوا کمرے سے نکل گیا لیکن یہ ہوا کیسے سونیا نے آہستہ سے پوچھا مجھے جرمن نہیں آتی ان کے درمیان جرمن میں گفتگو ہوئی تھی اور رقبی بہت خوش نظر آنے لگا تھا خدا جانے کیا ہو رہا ہے میرا تو سر چکرانے لگا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں پاپا پھر گربل نہ کر دیں تم بہت بیتاب ہو خزانے کے لیے کون نہیں ہوتا مفت کی دولت کے لیے یہ تمہیں مفت کی دولت لگ رہی ہے اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود بھی مفت ہی کی سمجھو کل تک میں اس کے وجود سے بھی آگا نہیں تھا تباہی آنے والی ہے ہم پر دفتن گوشیو پھر کمرے میں داخل ہوا وہاں تو نہیں ہے اس نے ناکھوش گبار لہجے میں کہا تو پھر ڈائننگ ہال میں ہوں گے ہوتل ہی میں نہیں ہے ٹونی دم بخود رہ گیا سونیا حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی گوشیو بڑھ بڑھانے لگا شاید وہ مجھے نظر انداز کر دینا چاہتے ہیں خدا کرے ایسا ہی ہو سونیا تر سے بولی سچ مچھ تھپڑ مار دوں گا تونی ان کے درمیان آتا ہوا بولا خضور ہے بات بڑھانے سے کیا فائدہ سوال تو یہ ہے کہ وہ گئے کہاں جہنم میں سونیا غرائی عمران انہیں جہنم رسیت کر دے گا دفتن کسی نے دروازے کو تھکا دیا اور وہ چونک پڑے عمران سامنے کھڑا نظر آیا اب اگر تم تینوں زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ نکل چلو دھاڑا تم تو چلو میرے ساتھ عمران نے سونیا سے کہا انہیں مرنے دو ہاں میں چلوں گی سونیا آگے بڑھتی ہوئی بولی یہ کیا کر رہی ہو مجھے کوئی نہیں ہوگ سکتا اپنی مرضی کی مالک ہوں اس کی انکہ سامان ساتھ لے چلو سونیا باپ دھاڑا تونی اسے روکو میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں تونی بولا جاؤ جاؤ سب جاؤ جہنم میں وہ دھارتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ عمران کا ہاتھ اس کی دھانی کنپٹی پر پڑا اور وہ لڑ کھڑاتا ہوا دھیر ہو گیا ارے ارے دونوں کی زبانوں سے بیق وقت نکلا تھا بس خاموش عمران ہاتھ اٹھا کر بولا چلو نکلو اگبی دروازے سے ہوتل کو کوئی اٹھا نہ لے جائے گا تینوں کے لیے اس کی انکہ سامان پھر اس نے جھک کر بھیوش گوشیوں کو اٹھایا تھا اور کاندے پر ڈال لیا تھا ہوتل کا اگبی حصہ ویران تھا اس طور سے اس کی انکہ اور دوسرا ضروری سامان نکال کر ایک سلیج پر بار کر دیا گیا بےوش گوشیوں کو بھی سلیج ہی پر ڈال دیا گیا پھر ان تینوں نے اس کی انکہ سٹی کے سامان لی تھی اور خود ہی سلیج میں جد گئے تھے عمران اس قافلے کو سیدھا اسی غار کی طرف لے گیا تھا لیکن وہ دم سادے سلیج پر پڑا ہی رہا تھا غار میں داخل ہوتے بک اس کے ہوت سختی سے بچے ہوئے تھے عمران نے اندر پہنچ کر کئی ممبتیاں روشن کر دی پھر گوشیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر خڑا ہو گیا اور بڑے عدب سے بولا پاپا گوشیوں میں اپنی جسارت پر مافی کا خواستگار ہوں لیکن یہ بے حض ضروری تھا اور ابھی میرے دلائل تمہیں مطمئن کر دیں گے خاموش رہو میں کچھ نہیں سننا چاہتا تم نے میرے بچوں کو بھی مجھ سے برگشتہ کر دیا ہے خبی سادوی میں گالیاں بھی برداشت کر لوں گا لیکن میرے دلائل اس پر دلائل کو بھی ایک گندی سی گالی دی گئی تھی اور ٹونی مو پھیر کر بے آواز ہنسنے لگا تھا سونیا نے اسے گھور کر دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں اگر کل میں نہ ہوتا تو تم کل ہی ختم کر دیے گئے ہوتے عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا سب خاموش رہے عمران بولا آخر وہ تمہیں دشمنوں کے حوالے کر کے خود بھاگ کیوں گیا تھا آخر اس نے اطراف کر ہی لیا نا کہ دونوں سیعہ بھی اسی کے ساتھ تھے پاپا گرشیو فلم ڈبلپ کر لینے کے بعد تو وہ تمہیں کسی طرح بھی زندہ نہ چھوڑتا وہ تمہیں اسی لیے چھوڑ بھاگا تھا کہ تم دوسروں کے ہاتھوں ٹھکانے لگا دیے جاؤ کہ کیوں اس لیے کہ وہ تمہاری پشت سے نقشے حاصل کر چکا تھا اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ تم نے ابھی سینہ کے محاص پر وہ خزانہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا یہ درست ہے تم نے صرف اس کی کہانی سنی تھی وہ بھی ابھی سینہ میں نہیں بلکہ اٹلی واپس آ کر سنی ہوگی گرشیو کچھ نہ بولا اب مجھے کہانی سنا دو ویسے اس پر یقین ہے کہ وہ آرٹس دوست تمہارے ساتھ محاص ہی پر رہا ہوگا ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو گرشیو کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی اب مجھے بتاؤ کہ خزانے والی کہانی تم نے کب سنی تھی اسی رات کو جب آرٹس نے میری پشت پر نقشے بنائے تھے عمران نے مسکرہ کر ٹونی اور سونیا کی طرف دیکھا وہ دمبخود کھڑے تھے گرشیو کہتا رہا پھر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی موقع پر کوٹینہ ڈیمپیزو کے کسی بڑے اغبار میں کسی کی طرف سے اشتیار شائع ہوگا جس کا مضمون یہ ہوگا کہ اگر یہاں کوئی باشندہ ٹیکنیک نمبر بارہ کے مطالق کچھ جانتا ہو تم اس سے ملے فائدے میں رہے گا بس تم مشتہر کے پتے پر پہنچ کر اس سے مل لینا واقعے فائدے میں رہوگے اور جب تم مشتہر کے پتے پر پہنچے تو رقبی سے ملاقات ہوئی یہی بات ہے خوش قسمت ہو کہ اس وقت یہاں بیٹھے ہو اور اسی نیاب تک زندہ ہو کہ ریل میں نے پار کر دی تھی اب میں کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں گرشیوں بھرائی ہوئی آواز میں بولا پہلے ہی سمجھ جاتے اگر سونیا کو اصل واقعات کا علم ہوتا میری ہی طرح وہ بھی جاسوسی نوبلوں کی رسیہ ہے سچ مجھ بتاؤ تم کون وہ لڑکے آسٹریہ کا ایک سٹیج آرٹسٹ اور جاسوسی نوبلوں کا شائق میک اپ کا ماہر بھی سمجھ لو اب ہم دیکھیں گے کہ ان نقشوں کی اصلیت کیا ہے کس طرح دیکھو گے ریل تو ضائع ہو گئی پوزیٹف کے انلارجمنٹ میرے پاس موجود ہیں پرنٹ بنا کر میں نے ریل بالکل صاف کر دی تھی اور اس پر ایک ایسا مادہ لگا دیا تھا کہ لوشن میں پڑتے ہی بھکت سے جل اٹھے کمال کے آدمی ہو بھائی لیکن صورت سے بالکل احمق لگتے ہو مقدر ہے عمران سانس لے کر بولا اسی لیے ابھی تک شادی نہیں ہو سکی دل چھوٹا مت کرو سونیا ہس پڑی کون پوچھے گا مجھے وہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھنے لگی تھی اور ٹونی پرمائن انداز میں مسکر آیا تھا لیکن اب کیا ہوگا گرشیو بولا نقشہ مرتب کر کے تمہارے سامنے رکھ دوں گا دراصل تصویریں ٹکڑوں میں لی گئی ہیں نقشہ ایک ہی ہے میرا خیال ہے کہ تم ہی ان ٹکڑوں کو اس طرح ترتیب دے سکو گے کہ نقشہ مکمل ہو جائے لاؤ نکالو وہ مستبرانہ انداز میں بولا جلدی نہیں ہے ابھی آرام کرو کیلئے پانی اُبال لوں مجھے بتاؤ میں کروں گی یہ کام اس ٹوف کہاں ہے وہاں ادھر اس گوشے میں سب کچھ موجود ہے عمران نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر کہا تم بھی بیٹھ جاؤ کھڑے کیوں ہو گرشیوں نے عمران سے کہا اور مجھے بتاؤ کہ وہ پانچو کہاں گئے وہیں ایک کمرے میں بے ہوش پڑے ہوں گے میں نے رغبی کو یقین دلا دیا تھا کہ آسٹریا کا باشندہ ہوں اور اصل ریل ٹونی کے قبضے میں ہے اس نے ریل مجھ سے حاصل کر کے اس کی جگہ پتہ نہیں کیا چیز تم تک پہنچا دی جو اس طرح ضائع ہو گئی ہوش آنے پر وہ ہوتل کو تباہ کر دیں گے گرشیوں کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولا فکر نہ کرو میں ابھی واپس جاؤں گا اور ان کے قریب رہ کر ہوتل کی حفاظت کروں گا اوہو تو کیا ہم یہاں تنہا رہ جائیں گے تونی بولا زیادہ دیر کے لیے نہیں ان پر بہرحال نظر رکھنی ہے نہ صرف ان پر بلکہ ان کے مخالفین پر بھی اب تو ہم سمیت تین پارٹیاں ہو گئی ہیں کافی پی کر عمران چلا گیا تھا اور گرشیوں نے سونیا سے کہا تھا کیا یہ جگہ محفوظ ہے پتہ ہی محفوظ ہے باہر سے غار کا دہانہ دکھائی نہیں دیتا ہم سلیج بھی اندر لے آئے ہیں اور باہر سے وہ سارے نشانات مٹا دیئے ہیں جن کے ذریعے ہم تک رسائی ہو سکتی بہت چلاک آدمی معلوم ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے ہمارے لئے نہیں خزانے کے لئے ٹونی بولا پتہ نہیں حقیقتا کون ہے نہ یہ اس پارٹی کا معلوم ہوتا ہے جس کے تین آدمی مار کر برف میں دفن کر دیئے تھے اور نہ رغبی ہی کی پارٹی کا ہو سکتا ہے جب وہ تمہارے ساتھ پاپا کی تلاش میں گیا تھا تو اسے خزانے وغیرے کا علم نہیں تھا سونیا برا سمو بنا کر بولی تین چار گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا کھانے پینے کا کچھ سامان بھی ساتھ لایا تھا کیوں کیا رہی گوشیوں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا بڑی بدحواسی کے عالم میں ہوتل سے بھاگے ہیں خوف زیادہ نظر آتے تھے ہوش میں آنے پر ہم لوگوں کے بارے میں پوچھ گچ کی تھی اور پھر سامان سمیٹ کر فرار ہو گئے تھے اب کہاں ہیں دلاشاتوں میں رگبی اور اس کے ساتھی تعداد میں نو عدد ہیں اور مخارفین گیار عدد گویب بیس عدد دشمنوں سے سابقہ ہے سونیا طویل سانس لے کر بولی بیس ہزار بھی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے عمران نے لا پروائی سے کہا میں اس نقشے کے لیے بے چین ہوں میرے دوست گرشی و مستبرانہ انداز میں بولا یہ لو عمران نے کوٹ کی انزولی جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ایک مومبتی اٹھا لو اور اس گوشے کی طرف چلے جاؤ اچھا اچھا سونیا عمران کے قریب آکھڑی ہوئی تھی بظاہر اس کے وجود کو تو عمران نے اس طرح فرموش کر دیا تھا جیسے کبھی کی جان پہچان ہی نہ ہو تم کہاں ہو آخر ممم میں عمران چوک کر بولا مجھے خود بھی نہیں معلوم ہمیں خزانے نہیں چاہیے اس قصے کو یہی ختم کر دو اب تو مشکل ہے کہانی بہت آگے بڑھ چکی ہے میں پاپا کو مجبور کروں گی کہانی ختم کیے بغیر تمہارے پاپا کی زندگی کی زمانت نہیں دی جا سکے گی میں کہتی ہوں پاپا بھی خزانے سے دست بردار ہو جائیں گے اگر سچ مجھ کوئی خزانہ ہوا تو پھر کیا ہو سکتا ہے خدا جانے میں غیب دا نہیں ہوں لیکن عقل یہی کہتی ہے کہ وہ خزانے سے بھی بڑا کوئی چکر ہے دفتن سونیا چوک کر بولی ارے وہ تو ان تصویر کو جلا دے رہی ہیں وہ دیکھو سچ مجھ گورشیوں ان تصویروں کو ایک ایک کر کے ممبتی کی لوہ سے لگا رہا تھا عمران نے لاپروہی سے شانوں کو جنبش دی لیکن سونیا تیزی سے اپنے باپ کی طرف بڑھتی چلی گئی تونی بھی جھپٹا تھا لیکن عمران نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی یہ کیا کر رہے ہو پاپا وہ گورشیوں کا شانہ ہلا کر بولی وہی جو ایسے حالات میں کرنا چاہیے ارے ان تصویروں ہی کی وجہ سے تو یہ دربدری ہوئی ہے تم نہیں سمجھ سکتی میں نے بہت اچھا کیا ہے کیوں عمران تمہاری کیا رائے ہے میں نے نقشہ ہی کو ضائع کر دیا لیکن تم اس دوران میں سادہ کاغذ پر کچھ لکھتے بھی تو رہے ہو عمران بولا آنکھیں کھلی رکھتے ہو اس نے مسکرا کر کہا چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا پھر بولا اس نقشے کے سلسلے میں کچھ یاداشتیں تحریر کی ہیں اور بس پورا نقشہ میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا ہے اب میں وہاں تک بہ آسانی پہنچ سکتا ہوں اور اگر کچھ بھول گئے تو تونی نے غسیلے انداز میں سوال کیا نہیں بھول سکتا تم واقعی احمق معلوم ہوتے ہو تونی نے عمران کو گھنسا دکھا کر کہا تم نے اتنی محنت سے حاصل کیا ہوا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے زائع کرا دیا دیکھو تونی بیٹے عمران آہستہ سے بولا مجھے خزانے یا نقشے سے کوئی دلچسپی نہیں میں تو صرف تم لوگوں کی جانیں بچانا چاہتا تھا کیوں نہ ہم ابھی روانہ ہو جائیں گوشیو اتہ ہوا بولا نہیں اس وقت نہیں اب رات ہونے والی ہے کھانا کھاؤ کافی پیو اور آرام سے سو جاؤ تونی عمران کے قریب پہنچ کر بولا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں پیٹ ڈالیں تم نے آخر وہ نقشہ مجھے کیوں نہیں دیا تھا ہو سکتا ہے پاپا ارادہ ملتوی کر دیں ارادہ ملتوی کر دینے سے بھی جان نہیں بچے گی کیا مطلب دونوں پارٹیاں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہوں گی ان سے ٹکرائے بغیر جان نہیں بچے گی تب تو تم نے واقعی پٹنے ہی والا کام کیا ہے وہ بیس عدد ہیں بس اب تم میرا دماغ خراب نہ کرو اے عمران دفتن سونیا نے آواز دی تم ادھر آ کر کھانا تیار کرنے میں میری مدد کرو ٹھیک ہے تم میرے حلق میں کفگیر اتار دینا اچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں صرف مجھے ہی تم سے کوئی شکایت نہیں شکر ہے خدا کا اس برفستان میں ایک ہی ہمدرد تو ملا اس کی ہمدردی تو تمہیں جہنم رسیدھی کر دے گی تونی آہستہ سے بولا عمران اسے بربلاتا چھوڑ کر سونیا کی طرف بڑھ گیا تھا بیٹ جاؤ وہ آہستہ سے بولی کیا یہ ہماقت نہیں تھی تمہیں نہیں کہہ رہی مونہ بناو پاپا کی بات کر رہی ہوں محض یاد داش کے سہارے کام نہیں چلا کرتا تم سے بھی یہی کہوں گا کہ مجھے نقشے یا خزانے سے کوئی دلچسپی نہیں قصہ تمہارے باپ کی جان بچانے سے شروع ہوا تھا لیکن تمہارا یہ خیال بھی ودن رکھتا ہے کہ اب ہم بھی محفوظ نہیں ہیں ہاں جب تک وہ دونوں پارٹیاں یہاں موجود ہیں ہم محفوظ نہیں ہیں وہ پارٹیاں بھلا ان کا کوئی کیا بگاڑ لے گا بات دراصل یہ ہے کہ اس نقشے پر پہنچ کر میرا ذہن ٹھپ ہو گیا ہے تو ہم مستقل طور پر خطرے میں ہیں فلحال تو ایسا نہیں ہے کم از کم رگبی اور اس کے ساتھیوں کو یقین ہو گیا ہے کہ پاپا گرشیوں نے میرے توسط سے نقشہ ہتیا لیا ہے لہٰذا وہ دور رہ کر ہماری نگرانی کریں گے لیکن دوسری پارٹی ہاں اس سے ٹکراؤ کا امکان ہے اس لیے مجھے باہر جانے دو باہر جا کر کیا کروگے نگرانی دوسری پارٹی کے پاس سراغ رسان کتے بھی ہیں بات سے بات نکلی چلی آ رہی ہے ہم بڑی دشواریوں میں پڑ گئے ہیں عمران اٹھ کر غار کے دہانے کی طرف بڑ گیا تھا سونیا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا باپ بہت خوش نظر آنے لگا ہے عمران کے بعد وہ اس کے پاس آ بیٹھا اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں اس نے کہا میرا خیال ہے کہ پہلے بھی نہیں تھے غصے کا اظہار محض اداکاری تھا یہی بات ہے بھلا پہلے کب تم نے مجھے ایسے موڑ میں دیکھا تھا کبھی نہیں لیکن تونی اول درجے کا احمق ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں سونیا خوامخان ہس پڑی وہ کہاں گیا ہے کہہ رہا تھا کہ دوسری پارٹی کے پاس سراغ رسان کتے بھی ہیں یہ بہت بری خبر ہے ویسے کچھ بھی ہو کر ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے وہ چالاک آدمی معلوم ہوتا ہے شکاری کتوں کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کرے گا دفتن وہ چوک پڑا فائر کی آواز آہستہ سے کہتا ہوا اڑ گیا اب وہ بھی غار کے دہانے کی طرف جا رہا تھا سونیا نے بھی کام چھوڑ دیا ٹونی نے جھجری سی لی تھی شاید اس نے بھی سن لی تھی فائر کی آواز پھر انہیں عمران دکھائی دیا جو غار کے اندر داخل ہو رہا تھا اوہ کچھ نہیں وہ ہس کر بولا ایک بھیڑیا تھا بھاگ گیا لیکن فائر کی آواز دوسروں کو متوجہ کر سکتی ہے لہٰذا خوشیار رہنا ویسے میں ان کی توجہ اس غار سے ہٹائے رکھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں عمران رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی اتار کر باہر نکل گیا ساتھ ہی ہرایت کرتا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی غار سے باہر نہ نکلے اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے سونیا جھنجلائے ہوئے انداز میں بڑھ بڑھائی تم دیکھ لینا ہمیں ڈبوئے گا ٹونی نے کہا بھاکواز بن کرو گورشیو گرجا وہ ایک بہت تجربے کار سپاہی معلوم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کسی محاص پر خود بھی لڑا ہو لڑکیوں کے محاص پر ٹونی کہہ کر حکارت سے ہسا تھا اس سے کہو خاموش رہے وانہ میں اس کا دبردستی مو بند کر دوں گا گورشیو نے سونیا سے کہا خوب خوب ٹونی نے کہہ قے لگایا لیکن ٹھیک اسی وقت باہر سے کئی فائروں کی آوازیں آئیں تھی تم نے دیکھا وہ غلط تو نہیں کہہ رہا تھا گورشیو نے کہا اور تیزی سے ممبتیاں بھجھانے لگا یہ کیا کر رہے ہو سونیا بھکلا کر بولی یہی مناسب ہے یہ بھی ایک بہت تجربکار سپائی ہیں ٹونی کے لہجے میں تنز تھا سونیا کو اس کا لہجہ کھل گیا تھا لیکن دونوں باپ بیٹی خاموش ہی رہے باہر سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے فائر کی آوازیں برابر چلیا رہی تھی تینوں غار کے دہانے کے قریب ہی خاموش کھڑے تھے اچانک اکب سے سرچ لائٹ کا دائرہ ان پر پڑا اور ساتھ ہی کسی عورت کی گرجدار آواز بھی سنائی دی اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا اسٹین گن کا رخ تمہاری ہی طرف ہے چھلنی ہو کر رہ جاؤگے انہوں نے مشینی طور پر اپنے ہاتھ اٹھا دی ان کے ہاتھ پیر بان دو عورت نے کسی کو حکم دیا تھا پائروں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھی لیکن غار سے ان کا فاصلہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا تتہ تم کون ہو گرشیو حکل آیا اتنی جلدی بھول گئے زلیل آدمی تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے نکل گیا ہے میں نہیں جانتا کہ اب وہ کہاں ہوگا یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا تھا اس دن اچانک ہوتل میں ایک سیعہ کی حیثیت سے داخل ہوا تھا اور میرے بیٹے کے ساتھ مجھے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا تھا بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا رگبی اور اس کے ساتھی کہاں گئے اب میں کیا بتاؤں محترما اس دن تم جو کچھ مجھ سے پوچھ رہی تھی اس کے بارے میں آج تک بتا سکوں گا کیونکہ سارے معاملات میرے سمجھ میں آ گئے ہیں تم غار کے اس دہانے پر ٹھہرو عورت نے کسی سے کہا اور بھاری قدمتی آواز غار میں گونجنے لگی تم لوگ کدھر سے آ گئے سونیا نے سوال کیا لیکن اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے عورت نے گرشیو سے کہا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے جلدی سے کہہ ڈالے گرشیو سے وہی کچھ بتانے لگا جو اس سے پہلے عمران کو بتاتا رہا تھا اس کے خاموش ہوتے ہی عورت بولی تو وہ ریل اس اجنبی کے پاس ہے میں کچھ نہیں جانتا محترما میرے علم کے مطابق ریل تو رگبی ہی کے ہاتھوں ضائع ہو گئی میں اسے تسلیم نہیں کر سکتی عورت دھاڑی تم ہوتل سے یہاں کیوں بھاگے آئے ہو رگبی اور اس کے ساتھی ہم پر تشدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ وہ اجنبی میرا کوئی خاص آدمی ہے حالانکہ اس دن سے پہلے میں نے کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تمہارا بوائی فرینڈ ہے عورت نے سونیا سے پوچھا کیا تم نے سنا نہیں کہ وہ ایک گاہک کی حیثیت سے ہمارے ہوتل میں داخل ہوا تھا سن لیا ہے لیکن اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں مت کرو یقین خاموش رہو لڑکی ورنہ زبان گدی سے کھیچ لی جائے گی کسی مرد نے کہا بہرخال ان کے ہاتھ پیر باندیے گئے تھے پھر انہیں گوشے میں ڈال کر ان کے سامان کی تلاشی شروع کر دی گئی تھی آخر یہ لوگ آئے کی در سے سونیا نے سرگوشی کی بہت زیادہ تجربے کار سپائی اس کا جواب نہ دے سکیں گے تونی بولا مجھ سے پوچھو یہ دراصل بھیڑیوں کا بھٹ ہے اس لیے ہو سکتا ہے دوسری طرف سے اس کا کوئی اور دہانہ بھی ہو جس کا علم دوسرے بہت تجربے کار سپاہی کو نہ ہو سکا تونی خاموش رہو ورنہ تمہارا گلہ گھونٹ دوں گا گرشی اور غصے سے بولا اتنے تجربے کار بھی نہیں ہو کہ بندے ہوئے ہاتھوں سے میرا گلہ گھونٹ سکو خدا کے لیے تونی خاموش رہو ہم اپنے ڈائننگ روم میں نہیں ہیں رہائی کی تدمیر سوچو اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ سچی بات کہہ دی جائے زبان بد رکھو ورنہ اچھا نہیں ہوگا گرشی اور خون خوار لہجے میں غر رایا پھر خاموشی چھا گئی فائروں کی آوازیں بھی اب نہیں آ رہی تھی انہوں نے ساری مبتنیاں روشن کر دی تھی اور نہایت اتمنان سے ایک ایک چیز الٹ پلٹ رہے تھے عورت سمیت پانچ افراد تھے چھٹا غار کے دہانے پر جمع ہوا تھا ہو سکتا ہے کوئی ساتھوہ اس راستے کی طرف بھی رہا ہو جس کا علم انہیں نہیں تھا سونیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا عمران پتہ نہیں کتنی دور نکل گیا ہو اور کب تک اس کی واپسی ہو اور یہ لوگ معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا برطاؤ کریں گرشیوں نے سب کچھ تو کہہ دیا تھا لیکن وہ مطمئن نہیں دکھائی دیتے تھے تھوڑی دیر بعد عورت کی آواز سنائی دی اب انہیں اٹھا کر باہر لے چلو جب تک گوڑا نشاندہی نہ کرے اس کے دونوں بچوں پر تشدد کی انتہا کر دیں گے خبردار گار کے دہانے کی طرف سے آواز آئی اپنا اصلہ زمین پر ڈال دو ورنہ سب کے سب چھلنی ہو جاؤ گے تمہارا ادھر کا محافظ کام آ چکا ہے آواز اندھیرے سے آئی تھی وہ چونک کر ادھر ہی دیکھنے لگے تھے اسٹین گن والے کے ہاتھ میں جنبش ہوئی تھی کہ ایک فائر ہوا اور وہ اچھل کر دور جا پڑا گولی شاید ہاتھ پر لگی تھی اسٹین گن زمین پر گری تھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ سونیا نے ان کے ہاتھ اٹھتے دیکھے عورت دانت پیس رہی تھی تم کون ہو خبیص روشنی میں آؤ اس نے دہانے کے اندھیرے میں آنکھیں پھارتے ہوئے للکارہ تھا دوسرے ہی لمحے میں عمران روشنی میں آ گیا خوفناک شکاری والے میک اپ میں تھا تت تم کون ہو عورت حکلائی بھیڑیا جس کے بھٹ پر تم لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے یہ تینوں چور ہیں یہاں بھاگ کر چھپیتے اب ہم انہیں لے کر واپس جا رہے ہیں تمہارا بھٹ تمہیں مبارک رہے شکاری کیا تم نے میرے اس آدمی کو مار ڈالا ہے جو باہر تھا مر گیا ہو تو اس کا مقدر میں نے صرف ایک گھونسائی اس کی پشانی پر رسید کیا تھا ہماری مدد کرو اچھے شکاری یہ تینوں چور ہیں انہیں ہمارے ٹھکانے تک پہنچانے کی کوشش کرو تمہیں معقول مافضہ دوں گی مافضے میں وسکی کی پانچ بوتلے لوں گا منظور ہے عورت بولی عمران نے ریبولور جیب میں رکھتے ہوئے کہا تمہارا یہ آدمی بھی شاید بھیوش ہو گیا ہے جس نے سٹین گن سمال رکھی تھی ٹھہرو پہلے اس کا زخم دیکھ کر ڈریسنگ کر دوں وہ اپنی سلیج اور سامان سمیت غار سے روانہ ہو گئے تھے تینوں کے ہاتھ پر بندے ہوئے تھے اور انہیں سلیج ہی پر ڈال کر لے جایا جا رہا تھا سونیا نے ٹونی سے کہا خدا کے لیے تم اپنی زبان بند ہی رکھنا اسی مردود کی بدولت ہم اس حال کو پہنچے ہیں اب دیکھو ہمارا کیا حشر ہوتا ہے اس کی موجودگی میں ہم محفوظ رہیں گے پتہ نہیں اب کس چکر میں ہیں کوئی سکین ضرور ہے ورنہ اس نے تو غار ہی میں ان پر قابو پا لیا تھا سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے ٹونی گورشیو بولا میں تو کہتا ہوں کہ انہی لوگوں کو سب کچھ بتا کر پیچھا چھوڑاؤ یہ لوگ بھی اب اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جائیں ہمیں ساتھ ہی رکھیں گے پھر اگر عمران بھی ساتھ ہوا تو ہم پوری طرح مطمئن اور محفوظ رہیں گے وہ صرف ہماری دیکھ بھال کرے گا مجھے یقین ہے ٹونی کچھ نہ بولا سونیا آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی پاپا کا خیال درست ہے وہ ابھی تک ہمارے کام ہی آیا ہے مسافت طویل نہیں تھی جلدی وہ ایک بڑے غار میں داخل ہوئے تھے جس کے اندر پیٹرومیس کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی غار کے اندر پہنچ کر عورت نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب اس خبیس کو پانچ مطلے وسکی کی دے دو ایڈگر تم یہ کام کروگے ایک قوی ہے کل آدمی مکہ تانے ہوئے آگے بڑھا میں نے تم پر اعتماد کیا تھا ورنہ تم لوگ یہاں تک ہرگز نہ پہنچ سکتے عورت ہنس کر بولی ایڈگر انہی پانچ آدمیوں میں سے ہے جن کے نرگے سے تم ان دونوں بھائی بہن کو نکال لے گئے تھے لہٰذا وہ تمہیں کسی طرح بھی ماف نہیں کرے گا کیوں ایڈگر یہی تھا نا ہاں مادام ایڈگر گھر رایا اور عمران پر جھپٹ پڑا عمران غافل نہیں تھا چھکائی دے کر اس کے بائیں پھیلو پر ٹکر ماری وہ نہ صرف اچھل کر دور گیا تھا بلکہ عمران کا ریڈی میٹ میں کب بھی ساتھ ہی لیتا گیا تھا ارے یہ تو وہی ہے نکل کر نہ جانے پائے عورت چیخی لیکن عمران اتنی دیر میں انہی کی اسٹینگن پر قبضہ کر چکا تھا وسکی کی پانچ بوتلیں یا میں تمہارے قیدیوں کو واپس لے جاؤں گا کیا بے وقفی کی باتیں کر رہے ہو دفتن سونیا چیخی ختم کرو یہ کھیل عمران نے عورت سے کہا ان تینوں کو کھول دو اور اگر کسی نے اپنی جگہ سے جنبش بھی کی تو چھلنی کر کے رکھ دوں گا تصد تمہاری بوتلیں عورت حکلائی اب تو سب کچھ میرا ہے تم فکر نہ کرو چلو ان کے ہاتھ پر کھولو عورتوں پر تو مجھے ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا کیونکہ خود آسمان سے ٹکا تھا وہ انہیں بیبس کر کے غار ہی میں چھوڑ آئے تھے اور اب ان کی برف پر چلنے والی گاڑی عمران اور اس کے ساتھیوں کے قبضے میں تھی گاڑی میں ایک ایسا پارٹ بھی لگا ہوا تھا جو اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو مٹاتا بھی جا رہا تھا اب ہم اپنے اصل سفر پر روانہ ہو چکے ہیں گورشیوں نے عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا تونی گاڑی ڈرائف کر رہا تھا اور سونیا اونگ رہی تھی اب اگر تم اپنا صحیح جغرافیاں مجھے بتا دو تو بہت ممنون ہوں گا گورشیوں نے عمران سے کہا وقت آنے دو پاپا گورشیوں سب کچھ تمہیں معلوم ہو جائے گا جب تم مجھے پاپا گورشیوں کہتے ہو تو تمہارے لہجے میں بہت پیار ہوتا ہے دل کھشتا ہے تمہاری طرف تو اب تم اسے ہی اپنا بیٹا بنا لو اور مجھے کسی کھڑ میں دھکا دے دو تونی گر رہا حرکتیں تو ایسی ہی ہیں تمہاری او خوفناک احمق تم کہاں سے نازل ہو گئے ہو ہم پر تونی نے عمران کو مخاطب کیا تونی تم نے پھر فضل بات شروع کر دی سونیا چونک کر بولی گورشیوں نے تونی سے کہا اسی جھونپلے کی طرف چلے چلو جہاں اس دن انہوں نے مجھے گھیرا تھا وہاں سے شمال مغرق بھی طرف گاڑی موڑ کر بس چلتے ہی رہنا ہے اس سے یہ تو پوچھو کہ اس نے ہمیں غار کے دوسرے دہانے کے مطالق کیوں نہیں بتایا تھا تونی نے گورشیوں سے کہا بتا دیتا تو وہ لوگ اتنی آسانی سے فس جاتے ان کے پاس میں گاڑی دیکھ چکا تھا اور اسے کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا چاہتا تھا دوسرے دہانے کے قریب ایک ممبتی جلا کر رکھ دی تھی اور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے سونیا نے شکوا کیا ہرگز نہیں میں نے صرف ایک فائر کر کے دونوں پارٹیوں کو لڑا دیا تھا اور خود غار کے قریب ہی رہا تھا دوسری پارٹی کے شاید دو آدمی اور کام آ گئے کیونکہ غار میں صرف نو عدد دکھائی دیتے تھے لڑکے تم ایک دانشمند سپائی ہو گورشیوں بولا بس کرو پاپا ورنہ میں گاری سے چھلانگ لگا دوں گا تونی بولا اور سونیا ہنس پڑی ہنس رہی ہو شرم نہیں آتی سونیا تم خاموش رہو گورشیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا ہاں اور کیا عمران سر ہلا کر بولا تونی کو خزانے کے خواب دیکھنے دو یہ سینٹ ونسینٹ میں ایک شاندار اسپاہ کھولے گا میرا نام مت لو سمجھے اور اگر میں تمہارے حق میں اپنے حصے سے دست بردار ہو جاؤں تو یہ تمہیں اپنے سر پر بٹھا لے گا سونیا ہنس کر بولی حالکہ وہاں تک پہنچ جانے کے بعد تم ہم تینوں کو مار ڈالنے کی کوشش کرو گے یہ ہوئی ہے سونیا ہنس پڑی اس طرح رونا بھی پڑے گا تم کو دیکھ لینا تم سے نہیں کہوں گی کہ میرے آنسو خوش کر دو عمران تم برا مت ماننا تونی دل کا برا نہیں ہے صرف کمزور آساب رکھتا ہے گورشیوں نے کہا میں سمجھتا ہوں عمران نے کہا نہ صرف سمجھتے ہو بلکہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا بھی خوب جانتے ہو تونی نے کہا اس بار کوئی کچھ نہیں بولا تھا گاڑی معمولی رفتار سے چل رہی تھی تھوڑی دیر بعد سونیا بولی اندھن ختم ہو گیا تو کیا کریں گے بہت اندھن ہے میں چیک کر چکا ہوں پورے ڈولمائٹس کا چکل لگایا جا سکتا ہے ذرا دھیان رکھنا ہم غلط تو نہیں جا رہے گورشیوں بولا ابھی تک چوبی جھوپڑا نہیں دکھائی دیا وہ رہا بائیں جانب میں دیکھ رہا ہوں عمران بولا بس اس کی دھانی طرف سے نکل چلنا سیدھے ملے بغیر نوے ڈگری کے ساویے پر پھیر جاؤ ٹونی عمران بولا گاری روک دو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہماری راہ روکی جا رہی ہے کیوں بکواس کرتے ہو کون ہے یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے کرو ٹونی مجھے اس کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے گورشیوں نے غسیلے لہجے میں کہا اچھی بات ہے ٹونی طویل سانس لے کر بولا لیکن اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا عمران گاری سے کود گیا وہ سب جس طرح بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سے نہیں دکھائی دیا تھا شاید بہت ہی بیبسی کی موت ہمارا مقدر ہو چکی ہے ٹونی بڑھ بڑھ آیا وہ تمہاری ہی دریافت ہے میری نہیں وہ تمہارے ہی تبسط سے مجھ تک پہنچا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان سب باتوں سے کیا فائدہ اگر ہم چاہیں تو یہی سے واپس بھی جا سکتے ہیں سونیا نے کہا اگر رقبی کو دشمن نہ بنایا ہوتا تو ضرور جا سکتے تھے اچھا بس اب خاموش رہو اوہ وہ دیکھو وہ ادھر کیا چیز حرکت کر رہی ہے سونیا ایک جانب ہاتھ اٹھا کر بولی دیڑیا ہوگا گورشیوں نے کہا ٹونی رائفل مجھے دینا پھر تو انہیں چاروں طرف محترک سائے نظر آنے لگے تھے اور ایک گنجیلی آواز سنائے دی تھی گاڑی سے اتر آؤ ورنہ مارے جاؤگے دیکھا تم نے ٹونی داک پیس کر بولا سائے گاڑی کے گھرہ تنگ کرتے جا رہے تھے بچاؤ کی صورت نہیں بس اتروں گاڑی سے پھر کہا گیا وہ غافل نہ ہوگا گورشیوں آہستہ سے بولا جو کہا جا رہا ہے وہی کرو تینوں گاڑی سے اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے اور ٹونی آہستہ آہستہ گالیاں بک رہا تھا خاموش رہو سونیا اس کا بادو جنجور کر بولی انہیں یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ عمران ہمارے ساتھ تھا دفتن ان پر سرچ لائٹ کا دائرہ پڑا تھا اور رگبی کی آواز آئی تھی اوہو یہ تو گورشیوں ہے لیکن گاری ان لوگوں کی معلوم ہوتی ہے پھر وہ سب ان کے قریب آگئے تھے اور رگبی نے گورشیوں سے پوچھا تھا کہ کیا اب اس نے مخالفوں سے بھی ساز باز کر لی ہے نہیں گورشیوں بولا ہم ان کی گاری لے بھاگے ہیں عمران کو ان سے الجا ہوا چھوڑ آئے ہیں رگبی نے اپنے آدمیوں میں سے کسی کو ہدایت کی تھی کہ وہ گاڑی کو جھوپڑے کی طرف لے جائے اور گورشیوں سے بولا تھا تم لوگ بھی ادھر ہی چلو میں اب بھی تمہارا اتنا ہی دوست ہوں جتنا پہلے تھا وہ تینوں چپچاپ جھوپڑے کی طرف چل پڑے تھے وہاں پہنچ کر انہیں گرمہ گرم کافی پلائی گئی اور ٹونی ان کے ساتھ اس برطاؤ پر یخلق پگھل گیا پھر تو کسی کی بھی پروا کیے بغیر اس نے رگبی کو الگ لے جا کر عمران کی پوری کہانی سنا دی لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ عمران کچھ دیر پہلے بھی انہی کے ساتھ تھا سونیا انہیں شبے کی نظر سے دیکھتی رہی تھی لیکن کچھ بولی نہیں تھی کچھ دیر بعد وہ ان کے پاس پلٹ آئے گورشیوں رگبی مسکرا کر بولا مجھے خوشی ہے کہ تمہارا بیٹا بہت ذہین معاملہ فہم اور اقل مند ہے ہو سکتا ہے سونیا نے بھی ٹونی کو گھور کر دیکھا تھا لیکن وہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا لاؤ نکالو گورشیوں وہ یاداشتیں جو تم نے نوٹ کی تھی ہماری دوستی پھر اسی جگہ سے شروع ہو جائے گی جہاں ختم ہوئی تھی گورشیوں کے چہرے پر کسی قسم کا جذباتی تغیر نہیں دکھائی دیا تھا البتہ سونیا داد پیستی رہی تھی گورشیوں نے چپ چاپ کاغذ جیب سے نکالا اور رگبی کے حوالے کر دیا رگبی دیر تک اسے دیکھتا رہا پھر بولا یاداش تحریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبانی رہنمائی کی بھی ضرورت پیش آئے گی مجھے تو اب معافی کرو میں اپنے بچوں سمیت واپس جانا چاہتا ہوں یہ کیسے ممکن ہے دوست منظر کے قریب پہنچ کر پلٹ جاؤ گے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خوشی ہی اور ہوتی ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مستر رگبی تو پھر تم جاؤ جہنم میں گرشیو گررایا اس کی آنکھوں سے نفرت کا زہر جھلک رہا تھا سوال تو یہ ہے کہ تم ہماری مرضی کے بغیر واپس کیسے جاؤ گے رگبی نے ہنس کر کہا اور پھر میرے بھولے دوست تم نے کیوں کا یقین کر لیا کہ اس بدماج نے ایک ہی پرنٹ نکالا ہوگا ہو سکتا ہے ایک سیک اب بھی اس کے پاس محفوظ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا گرشیو نے پرسکون لہجے میں کہا اس کے فرشتے بھی انہیں ترتیب نہیں دے سکیں گے تو کیا اس نے ترتیب نہیں دیکھی تھی ہرگز نہیں میں اناڑی نہیں ہوں اس سے دور بیٹھ کر میں نے ٹکڑوں کو ترتیب دیا تھا اور یاد داشت نوٹ کر کے انہیں نظر آتش کر دیا تھا بہت خوب وہ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر ہسا اب غصہ تھوک دو اور ایک اچھے دوست کی طرح میری مدد کرو میری کیوں اپنی بھی اپنے بچوں کی ان کا مستقبل شاندار ہوگا اگر خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا سونیا نے دیکھا کہ بات بگر گئی ہے تو خود بھی رگوی کی ہاں میں ہاں ملانے پر امادہ ہو گئی گورشیوں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا لیکن شاید دخل اندازی نہیں کرنا چاہتا اس لیے دوسری طرف دیکھنے لگا تھا پھر یہ تیپ آیا تھا کہ رات جھوپڑے ہی میں گزار دی جائے اور صبح ہوتے ہی وہ مندل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں تونی گورشیوں اور سونیا ایک ہی جگہ سوئے تھے پتہ نہیں کس وقت سونیا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلہ ہونٹ رہا ہو پھر کسی قسم کی جد و جہد کے بغیر وہ فرش سے اٹھتی چلی گئی تھی ایک ہاتھ مضبوطی سے اس کے موں پر جمع ہوا تھا اور خود شاید کسی کے کاندے پر تھی گاڑی میں لے چلو کسی نے آہستہ سے کہا تھا اور وہ جس نے اسے کاندے پر اٹھا رکھا تھا تیزی سے چلنے لگا تھا سونیا کا دم گھٹنے لگا لیکن وہ جنبش نہیں کر سکتی تھی بلاخر اسے گاڑی کی ایک سیٹ پر پٹک دیا گیا تھا یہ کیا بے اُدھ گی ہے وہ جنجلا کر بولی آہستہ کسی نے بھرائی ہوئی آباد میں کہا اگر تمہاری آباد بلند ہوئی تو خنجر تمہارے دل میں پیوست ہو جائے گا پھر اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا تھا لیکن دوسرے ہی لمحے میں سونیا نے خود اسی کی کراہ سنی اور پھر کوئی وزنی چیز گری تھی سیٹ سے اٹھ کر اس نے دیکھا باہر سفید برف پر دو تاریخ سائے ایک دوسرے سے گتے ہوئے تھے اور ایک سایہ بے سہرکت پڑا ہوا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا سایہ بھی اسی کے برابر جا پڑا اور بے سہرکت ہو گیا اسے سایہ نے گاری کی طرف چھلانگ لگائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا بولا پھر گاری سٹارٹ ہوئی تھی اور تیزی سے آگے برتی چلی گئی تھی سونیا دمبخد پڑی رہی اب اس پر غشی سی تاریخ ہونے لگی تھی عمران اسے آوازیں دے رہا تھا لیکن یہ آوازیں بہت دور کی معلوم ہوئیں پھر سب کچھ سناٹے میں ڈوب گیا آنک کھلی تو سورج تلو ہو رہا تھا اور گاری بھی رکی ہوئی تھی خود اس پر تین عدد موٹے موٹے کمبل پڑے ہوئے تھے اور عمران اس پر جھکا ہوا تھا اوہ تم ہو معصوم درندے وہ مسکرائی اب اتنی بے دردی کا مظاہرہ بھی مت کرو عمران بولا میں تو ایک بالکل بے ضرر بے وقوف آدمی ہوں لیکن تم مجھے کہاں لے آئے ہو بے وقوف آدمی یہ تو تم ہی بتاؤگی آخر کتنا فاصلہ تیہ کیا ہے بس چلتے ہی رہے ہیں ابھی ابھی گاڑی روکی ہے ان دونوں احمقوں نے حیرت انگیز طور پر میری مشکلہ آسان کر دی لیکن شاید خود ہمیشہ کینئے دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا تم نے انہیں مار ڈالا سونیا بھوکلا کر اٹھ بیٹھی کیا کرتا گاڑی بہرحال نکالنا نہیں تھی اور پھر مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اگر تمہارے ساتھ اس قسم کا برتاؤں نہ کرتے تو خیر کوئی بات نہیں تھی سونیا نے وہ سب کچھ کہا سنا جو ان تینوں پر گزری تھی اپنے باپ اور بھائی کے لیے اس کا استراب بڑھتا جا رہا تھا فکر نہ کرو وہ انہیں کوئی نقصان پہنچائے بغیر ادھر آنے کی کوشش کریں گے پاپا گوشیوں کی مدد کے بغیر سچ مچ وہ یاداشتیں قطعی بکار ہیں لیکن ہم کہاں جائیں گے میں ربی کے اس خیال سے بالکل متفق ہوں کہ تصویروں کے دو سیٹ تیار کیے گئے تھے ایک پاپا گوشیوں نے ضائع کر دیا اور ایک میرے پاس محفوظ ہے سونیا گاڑی سے اتر کر چاروں طرف نظر دولانے لگی تھی کچھ دیر بعد اس نے کہا میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا ٹھہرو میں وہ تصویریں نکالتا ہوں تم نے کہا تھا کہ تم دور دراز تک کے علاقوں میں پھرتی رہی ہو شاید اس نقشے کو ترتیب دے سکو بے فکری سے کام کرو ان کے پاس کتو والی سلیج ہے یہاں تک آسانی سے نہ پہنچ سکیں گے وہ پھر گاری میں آ بیٹھی اور عمران نے تصویر جیب سے نکال کر اس کے سامنے ڈال دی وہ تھوڑی دیر تک ان کا جائزہ لیتی رہی تھی پھر انہیں ترتیب دینے لگی تھی ساتھ ہی ساتھ بھوک کی شکایت بھی کیے جا رہی تھی اور عمران گاری کے پچھلے حصے میں کول بیف کے سینڈوچ تیار کر رہا تھا کچھ دیر بعد سونیا نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ وہ نقشے کو ترتیب دے لینے میں کامیاب ہو گئی ہے اس خوشی میں یلو ناشتہ حاضر ہے عمران نے ناشتے کی ٹری اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا میری فکر نہ کرو اونٹ ریگستان کا جہاز ہے اور میں برفستان کا اونٹ ہوں کئی دنوں تک کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں بس چیونگم کا سٹاک ہونا چاہیے ناشتے کے بعد سونیا ہی کی ہرایت کے مطابق گاڑی ایک طرف چل پڑی تھی آخر ہم کہاں لے جائیں گے اس خزانے کو سونیا بھولی رغبی کے ساتھیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے تم یوں ہی مالدار ہو اور میں اپنے ملک کا شہزادہ ہوں تم پتہ نہیں کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تمہاری کسی بات پر یقین نہیں آتا اوفو یہاں پہنچ کر مجھ پر بے اعتمادی کا اظہار میں نہیں کہہ رہی کہ تم دھوکے باز ہو اوہ درہا ٹھہرو شاید ہم سی سپورٹ پر پہنچ گئے ہیں وہ دیکھو سامنے والی چٹان کی بناوٹ تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہاں سے شاید بائیں جارے مرنا ہے عمران نے کہا اور گاڑی مورتا ہوا بولا تمہاری یاداشت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد سونیا نے اسے پھر ٹوکا تھا اور گاڑی کا رخ موڑا گیا تھا تین گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد بلاخر اس نے بلکل اگ جانے کے لیے کہا تھا نقشے کے مطابق اب آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے اس نے کہا تو پھر یہی ہماری مندل بھی ہو سکتی ہے وہ گاڑی سے اترائے اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگے اونچی اونچی چٹانوں سے گھرا ہوا یہ برفزار شاید ہمیشہ ہی سورج کی شواؤں سے محروم رہتا ہوگا آہا وہ دیکھو کروس کی شکل کی چٹان دوتن سونیا پر مسررت لہجے میں چیخی نقشے کا آخری نشان پھر وہ تیزی سے اسی سلیب نمہ چٹان کی طرف بڑھتے جلے گئے تھے اب ہمیں اپنی اقل سے کام لینا ہے نقشہ تو خاموش ہو چکا ہے عمران بولا چٹان کی قریب پہنچ کر دونوں رکے تھے اور عمران نے اسے ایک جگہ ایک بڑا سا پتر دکھاتے ہوئے کہا تھا ہو سکتا ہے اس پتر کو ہٹاتے ہی ہمیں کسی غار کا دہانہ نظر آ جائے کوشش کرو سونیا طویل سانس لے کر بولی میں تو بڑی تھکن محسوس کر رہی ہوں کافی جد و جہد کے بعد پتر اپنی جگہ سے کھسک کر دھالان میں فسلتا چلا گیا عمران کا خیال غلط نہ نکلا وہ کسی غار کا دہانہ ہی تھا تو تم خزانے تک آ پہنچے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکر آئی لیکن وہ کچھ نہ بولا بہت سنجیدہ نظر آنے لگا تھا غار زیادہ کشادہ ثابت نہ ہوا دو ٹورچوں کی روشنی نے اسے پوری طرح روشن کر دیا تھا ایک جانب ایک چھوٹی سی میز نظر آئی جس پر لکڑی کی ایک تختی پڑی ہوئی تھی اوہو اس پر شاید جرمن زبان میں کچھ تحریر ہے سونیا اسے اٹھا کر دیکھتی ہوئی بولی دوسرے ہی لمحے میں وہ عمران کے ہاتھ میں تھی اور تحریر کا اطالوی ترجمہ سونیا کے گوش گزار کر رہا تھا ہیل ہٹلر جرمنی ہمیشہ آباد رہے اتحادیوں سے جنگ میں ہمارا پلہ بھاری ہے یہاں جرمنی کی نسرت کا زامن ایک بھیانک اسلا پوشیدہ ہے یہاں سے بائیں جانب دس قدم چل کر پھتر کی چھوٹی سی سل ہٹاؤ لیکن ٹھہرو پہلے ایک بہت ضروری بات سن لو یہ حصلہ اس وقت کے لیے ہے جب جرمنی کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں سرک بٹن دباتے ہی ایک جگہ سے دو عدد دور مار راکٹ فائر ہوں گے ایک لندن پر گرے گا اور دوسرا پیریس پر اور دونوں ہی دو سد میل کے دائرے میں تباہی مچا دیں گے اور جرمنی یہ جنگ گیت لے گا دو سد میل کے دائرے میں ایک متنفذ بھی زندہ نہ بچے گا لندن اور پیریس قبرستان بن جائیں گے اگر جرمنی اس کے بغیر ہی فتح حاصل کر لے تو بہتر یہی ہوگا کہ ان دونوں راکٹوں ہی کو تباہ کر دیا جائے ہرا بٹن دبانے سے ان کے اجزاء منتشر ہو کر بیکار ہو جائیں گے لیکن ہوشیار ایسا کرنے سے بھی کم از کم دس میل کے دائرے میں زلزلہ سا برپا ہو جائے گا لیکن اجزاء کا انتشار صرف دو عدد دھما کے پیدا کرے گا جو تباہ کن نہ ہوں گے ہیل ہٹلر سونیا دمبخد تھی عمران بربرایا نازی درندوں میں بھی تھوڑی بہت انسانیت تھی لیکن انسانیت کے دعوے داروں نے ہیرو شیما کو تباہ کر دیا کیا خیال ہے دباؤں ہرا بٹن یقینا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بین الاقوامی گنڈا اس پر قبضہ کر کے فرانس اور برطانیہ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے انہوں نے جلدی سوچ بورٹ تلاش کر لیا تھا اور عمران نے ہرے بٹن پر انگلی رکھ دی تھی زیر زمین گڑگڑاہٹ سنائی دی اور سچ مچ زلزلہ سا آ گیا کئی سیکنڈ تک زمین ہلتی رہی تھی سونیا کسی خوفزدہ نننی سی بچی کی طرح عمران سے لپکی ہوئی کانپتی رہی بس بس کھیل ختم ہو گیا اب دلاؤ میرے حصے کی رقم ورنہ میں تمہیں راکٹ بنا دوں گا عمران بولا اب مجھے وہ دونوں یاد آ رہی ہیں پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوا ہو تم تو اپنی رہ لوگے خدا نے چاہا تو وہ زندہ ہی ہوں گے چلو واپس چلو دونوں غار سے نکل کر گاری تک آئے تھے اور سونیا اسے واپسی کے سفر کے لیے تیار کرنے لگیں میرا خیال ہے کہ یہیں ان کا انتظار کریں عمران بولا ہو سکتا ہے دو تین گھنٹے بعد ہی وہ یہاں پہنچ جائیں میں ادھر چھپ جاؤں گا تم گاری ہی میں بیٹھی رہنا اسی طرح میں تم تینوں کی حفاظت کر سکوں گا جیسی تمہاری مرضی میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ تختی بھی اپنی ہی پاس رکھو ربی کے حوالے کر دینا اس کے بعد اگر اس نے تم لوگوں پر ہاتھ اٹھایا تو ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا پھر اپنی سکین کے مطابق وہ ایک بڑے پتر کے پیچھے چھپ گیا تھا اس کا اندازہ غلط نہ نکلا دو سلیج گاڑیاں وہاں پہنچی تھی جن پر سے کئی آدمی رائفل لیے ہوئے کودے تھے اور برف پر چلنے والی گاڑی کو گھیر لیا تھا سونیا نے دیکھا کہ اس کے باپ اور بھائی قیدیوں کی طرح سلیج پر بندے بیٹھے ہیں سونیا نے لکڑی کی تختی رگبی کی طرف بڑھا دی جو قریب ہی کھڑا اسے خون کو آدھ نظروں سے گھورے جا رہا تھا تو تو وہ زلزلہ وہ بلاخر حک لائیا ہاں مسٹر رگبی کسی کی خواہش کے مطابق دونوں راکٹ تباہ کر دیے گئے ہمارا بھی یہی مشن تھا اچھی لڑکی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا دو لاکھ ڈالر تمہارے ہیں مغربی جرمنی اب ساری دنیا میں امن چاہتا ہے اور غیر ترقی آفتہ ممالک کی ترقی کا خواہ دوسری پارٹی ایک جنگی راست سے تعلق رکتی ہے اگر وہ ان راکٹوں پر قبضہ کر لیتی تو ہمارا مشن کامیاب نہ ہوتا اوہو تمہارا وہ جیالہ بوائی فرنڈ کہاں ہے جس نے میرے آدمیوں کو ہلاک کر دیا وہ دونوں تمہاری طرح نیک دل نہیں تھے مسٹر رگبی مجھے سوتے سے گاڑی میں اٹھا لائے تھے اور اسی لئے وہ مارے گئے اگر یہ بات تھی تب تو ان کا انجام میرے لئے خوشی کا باعث ہے میں تمہارے بوائی فرنڈ کو ماف کرتا ہوں اسے بلاؤ اسی کے ساتھ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں آوازیں دینے لگی واپسی کے سفر میں رگبی ان چاروں کے ساتھ گاڑی ہی میں بیٹھا تھا عمران کے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ وہ ان راکٹوں کے بارے میں جانتا تھا اور انہیں تباہی کرنے کی غرض سے وہاں آیا تھا اور ان کی تباہی کے بعد حضر وعدہ گورشیوں کو دو لاکھ ڈالر ادا کر دیتا جو اسے سوڈزلینڈ کے ایک بینک سے مل جاتے دوسری پارٹی کا کیا ہوگا گورشیوں نے پوچھا اٹلی کی حکومت اس سے نپٹے گی ڈیم پیزو پہنچتے ہی اس کے لیے کاروائی شروع کر دوں گا بہرحال پچاس ہزار ڈالر کمالی یہ اس مسخرے نے بھی سونی عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا تم ایک شہزادے کی توہین کر رہے ہو عمران اکڑ کر بولا ہم لوگ اس طرح نہیں کمایا کرتے کیا سمجھتے ہو خود میرے تین ملین ڈالر سوڈزلینڈ کے بینکوں میں پڑے ہوئے جھک مار رہے ہیں تو تم یہیں کوئی بزنس کیوں نہیں کر لیتے اپنے ملک واپس جا کر کیا کروگے گورشیوں بولا میری ماں منتظر ہوگی عمران تھنڈی سانس لے کر بولا اور سونیا اسے بہت غور سے دیکھنے لگی واپسی کا سفر بہت دشوار ہو گیا تھا کیونکہ اس معمولی سے زلدلے نے بھی جگہ جگہ برف میں درارے ڈال دی تھی ختم شد کیونکہ